موسیقی 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 اور جب روٹین آج ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا یہ تو ہمارے لیے گئے کچھ چلے جائیں گے تو کوئی فائد ملے لیکن پڑتا ہے اگر کچھ دیر نظروں سے اوجل ہو جائیں اور کچھ ٹائم نام نظر آئے اور وہ جو ہماری باتیں ان کی ہوتی ہیں یا ہماری دانٹ ہی میں کہتی ہوں تو وہ چیز ہے وہ چیز بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے برہر آج ہم ذہنی سکون کے حوالے سے بات کریں گے ہر بندہ یہی کہتے ہیں آج کی افت افری زندگی میں کہ مجھے سکون چاہیے مجھے ذہنی سکون چاہیے ہم کس طرح کا سکون چاہتے ہیں یہی بات میں سوچ دی ہوں کہ بچے نہیں دی تو میں کہتی سکون ملے گا مجھے سکون ملے گا لیکن اب میں کس طرح ہو گئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ بچے ہونے چاہیے واپس آ جائیں لیکن رمبر ٹوبر ہے ابھی نہیں آنے والے بچے تو میں فیل کر رہا ہوں کہ واقعی ہم لوگ غلط ہیں کہیں جا کر اچھا اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ سیکیٹریس ہیں ان سے پوچھتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ آئیشہ کا دماغ گھوم گیا ہے تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں جو ہے ہیدر کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی کو بلایا جائے تھوڑی سی گپ شپ ہو تو شاید آئیشہ ریلیکس فیل کرے اور ڈاکٹر انیس خان ہمارے ساتھ ہیں ویلکم کہیں گے کیسے ہیں آپ آپ میری سٹوری سن رہے ہوں گے آج ہی حال میرا ہے بڑی غور سے میں سن رہا ہوں تو پھر میں بتائیے گا کیا کرنا ہے میں میں اور ہمارے ساتھ جی بالکل میری ہمنام بہت سیاری سی آئیشہ ہے آئیشہ عبداللہ ہے اور رہنما مکلن نگنون ہے ان کو ہم بلکم کہیں گے خوش شامل رہیں گے کیسے ہیں آپ آئیشہ بہت شکریہ آئیشہ کی تو آج بہدے ہے بھئی پہلے تو آپ کو ویش کریں گے بہت بہت سالگرہ مبارک ہو آپ کو اور آئیشہ جیتی رہے ہیں میں نے عمر کا بھی پوچھنا تھا تو وہ سوچ رہی تھی کہ کہتے ہیں خواتین سے ان کی عمر اور عمر سے ان کی پے کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تو عمر کو تو ہم رہنے دیتے ہیں ویسے کتنے وہ لگ گئے ہیں محمدتی ہے کتنے گھانی یہ تو بتا دیں میں محمدتی ایک ہی لگاتی ہوں کیونکہ جو انسان ہوتا ہے اندر سے ہوتا ہے اگر آپ سونلہ سال کے بھی ہو جائیں گے تو اگر آپ دل سے جوان ہے تو آپ جوان ہے اور دل سے جوان نہیں ہے تو آپ سولہ سال کے بارے میں بودے ہو جاتے ہیں نوڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاČ جے نوڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا اللے کے بدایے ہیں تو ایک ہی مобрتا لگواتی ہے ک milhões میں خ tangible لگاتی ہوں ہا انسان ہن ایک ہی میں دل سے کڈل لگاتی ہوں ہورہہ ہوتے تو اچھے پہ بہت سال چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اور جو ہے لازم باتے ہم لوگ مدر بھی ہیں ماں بھی ہیں تو پھر سال چیزیں اچھے پہ رہے ہوتے ہیں نہیں اب ہم بڑے ہو رہے ہیں اب بچے جوان ہو رہے ہیں ان نے چھوٹے چھوٹے تھے اور اب ہم ہم نبے ہوں گے ہمارے چچے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنا تیجی چی یہ سرکل جو ہے چلا اور کہیں اور پھر بہت بھوڑا تو ہر تو ابھی ہم وہ میڈ ایج میں ہیں اچھا بڑا مدہ آتا ہے کہ ایج میں جب بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کیر خاص طور پر خواتین کیر کرنے رہا شروع کر دیتے ہیں اچھا آپ دیکھیں تیس ایج میں تھرٹی کے بعد جو ہے ایج اس میں خواتین زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کیر کرنے شروع جاتے ہیں تھرٹی تک اوکے فائن ہم تو ینگ ہیں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تھرٹی کے بعد یہ چیز شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس ایج میں آکے خواتین زیادہ خوبصورت ہے تھرٹی میں رہنا چاہتی ہیں تھرٹی میں تھرٹی سے پہلے ہی رہنا چاہتی ہیں تو اس سے نہیں ایج بہنے چاہیے چالیس کے ہو جائے اس سے آج ایج میں نہیں ہم تھرٹی میں کتنے سال پیچھے کرنا پڑتے ہیں تو یہ سوچ لیں جب داکٹر اس کے پاس جائے رہا تو داکٹر کو یہی بتایا تو داکٹر خود بہ خود اندرسٹوڈ کر لیتے ہیں کہ لائک یہ پاس سال پر اس میں آل کر لیتے ہیں اگر اومر پوسی جاتی ہے تو داکٹر صاحب بیٹھے یہی ہوتا ہے خواتین سے اب وہ پریشان ہوتی ہے کیا لکھو آئے ہیں کیا لکھو آئے ہیں وہ یاد ہے آپ کو اتلطیفہ بھی ہے تو داکٹر صاحب کو کہتی ہے اچھائی سال خاتون داکٹر صاحب سے کلے دیکھ لیں یہ انجیکشن ایسا لگنا ہے آپ کو اگر آپ نے صحیح و نا بتائی تو آپ کی آئے ہیں اچھا 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 تیس سال داکٹر کہتے ہیں دیکھ لیں اچھا تیس سال تو داکٹر کہتے ہیں دیکھ لیں کہتے ہیں اب میں مر جاؤ کوئی سلکھنے میں دیکھ مر جاؤ اہم میں کافی ہے انتے در ہے میں مر اٹھانے میں داکٹر صاحب یہ کیا فوبیہ کچھ اس کے حوالے سے بتائیے خواتین میں پایا جاتا ہے مدد میں بھی ہے یا نہیں ہے ہر شخص جو ہے نا وہ اس کی سیلف ایسٹیم ہوتی ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے جوان نظر آئے توانہ نظر آئے تندرست نظر آئے تو یہ کوئی غیر فتنی خواہش تو ہے نہیں تو اس لیے اور خواتین کا تو میرے خیال ہے بنیادی حق ہے کہ ان کو خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہیے تو اگر وہ خواہش رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو اگر مینٹین کرنا چاہتی ہیں اور کر سکتی ہیں تو میرے خیال ہے ٹھیک ہے درستر صاحب آپ نے مینٹین کیا وہ ہیں کتنے سالوں سے ایسے دکھ رہے ہیں میرے تو کتنے سالوں سے ملاقات ہیں اور اہمین کیاں ہیں کچھ فرمی ہیں یہ کیا حراز ہے میرے خیال ہے کہ اس میں ورزش کا بڑا ہاتھ ہے ایکسرسائز پر رہے ہیں اور دائیٹ پر بھی ایکسرسائز پر رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو مینٹ ہے آپ جنس بھی بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے اور اپنے آپ پر بڑا توجہ دیتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے ہوں بڑے ہینسوم ماشاءاللہ سے ہے یہ ہے کہ اب مردوں میں بھی چیز آگئے اپنا آپ اچھا لگے تو انسان خوش بھی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو دیفنیٹی وائبز بھی اچھی اچھی وائبز آتی ہیں ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب اب بات کرتے ہیں ذہنی دباؤ کی جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھے فیل ہوا اور کل سے میرے شولڈر میں پین ہے اور صبح بھی یہی حال تھا پھر میں نے ایک ریلیکسیشن کھائی تاکہ کچھ ریلیکس فیل کروں اور پھر جب میں سوئی تو مجھے کچھ پتہ نہیں کچھ ہوش نہیں تو کیا چھوٹی باتیں جو ہیں واقعی ذہنی دباؤ کا شکار انسان تو کر دیتی ہیں مجھے خود ہی نہیں لگ رہا تھا کہ میں تو اچھی بھلی ہوں سب کام اکی ہے ٹھیک جا رہا ہے اور پھر یہ کیا ریزن ہے آپ نے کہا ہے کہ مجھے میں ٹھیک تھی ہر چیز ایک دم سے مجھے بارڈی پین شروع ہو گئے مجھے نہیں بتا کہ اس میں کوئی مسئل کا دباؤ ہے یا سٹیچ ہو گئے مسئل کی کیا وجہ ہے لیکن اب آپ ٹھیک محسوس کرتے ہیں میرے گا صبح اٹھنے کے بعد نہیں نارمل ہے نارمل ہے اور لازمی بات ہے آپ نے شو کرنا ہے اگر تو کوئی ہسٹری لینی پڑتی ہے ہسٹری شاید میں وہ سب کے سامنے لینا سکو ٹھیک تو دیفنیٹلی آپ کو کوئی سٹریس ہوگا اس سے پہلے کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہوگا کوئی خاندان میں کوئی واقعہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آپ ڈسٹر بھی ہوں گی اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آپ کے ٹینس ہوئے ہوں گے اب جو آپ ریلیکس اگر ہونا چاہے تو یہ ایک ٹکنیک ہوتی ہے جس میں آپ باڈی کو ریلیکس کر کے آنکھیں بند کر کے اور محسوس کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو شروع کرتے ہیں ہاتھوں یا پاؤں سے کہ یہ بھیلے ہوتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ فوکس کرتے ہیں شولڈرز پہ باڈی پہ اپنے جہاں سے آپ سانس لیتے ہیں لنگز وغیرہ کے ایریا پہ ریبز پہ اور پاکٹ آنکھوں پہ اچھا یہ آپ جب کنٹینوسلی آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے شروع ہو جائیں اور اس میں کچھ وقت لگے ایک دو ہفتے تین ہفتے تو پھر آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو سکتا ہے اچھا یہ آلٹرنیٹی ہے کہ اگر آپ مائنڈ کو ریلیکس کر سکتے ہیں تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسٹریس ہے یہ کوئی بھی چیز جب آپ کو ڈیمانڈنگ ہو کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ جب ڈیمانڈ کرتا ہے تو یعنی کوئی سوشل فیکٹرز ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ایسا بن کے دکھائیں آپ یہ کریں آپ یوں کریں آپ جوب پہ ٹائم پہ آئیں وغیرہ وغیرہ بے شمار اسٹریس ہیں بے شمار ڈیمانڈ ہیں تو فیزیکل ریسپونس ہے مطلب آپ کا نصف یہ ہے کہ ایموشنلی آپ جانا وری کرتے ہیں آپ جلدی یلدی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو پورا کرنے کی اس کی ڈیمانڈ کے مطابق بلکہ آپ کی پوری باڈی جانا وہ ایک کھچاؤں میں آ جاتی ہے آپ کے مسلس کھچاؤں میں آ جاتے ہیں اور جب کنٹینوسلی مسلس کھچاؤں میں آ جاتے ہیں تو پھر باڈی ایک شروع جاتی ہیں پیل شروع جاتی ہیں اور مطلب اتنی سمٹمز ہیں جس کی کوئی حد نہیں مطلب بہت زیادہ ہیں میں اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو میرے پر زیادہ یہ نہیں کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہم لوگ ذہنی دباؤں کا شکار ہو جائے بعض لوگ اس میں سنسٹیم ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بہت سے معمولی غر معمولی چیزیں بھی ان کو ٹینس کر دیتی ہیں یہ ہے نا جی بالکل ایسے یہ کہ کچھ لوگ وہ ایموشنل میک اپ ہوتا ہے ان کی براؤٹ اپ کس طرح ہوئی ہے ان کے بچپن کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ ساری مل کے انسان کا ایک جو جذباتی جس طرح کا کس طرح رسپونس کرے گا کس طرح وہ زود رنج ہوگا یا کیئرلیس ہوگا وہ سارا ظاہر کرتی ہیں اور کچھ جانا وراثتی بھی اس میں بڑا رول ہے ہمارے نروس سسٹم میں لیکن یہ جو کازز جب بیان کرتے ہیں وجوہات بیان کرتے ہیں اسٹریس کی تو اتنی وجوہات ہیں جتنی سوچا جائے وہ کام میں مثال کے طور پر جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں مطلب چینج چینج لانا چاہتے ہیں ایک جوب چھوڑ کے دوسری جوب پھر آپ کو اسٹریس ہوتا ہے جب آپ ایک گھر چھوڑ کے نیا گھر لینے چاہتے ہیں پھر آپ کو اسٹریس ہوتا ہے اب میریج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا مقام میرا نہیں ایسا خیال جب میریج کچھ ٹائم کے لیے تو ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اسٹریس ہوتا ہے کیونکہ آپ انٹائرلی چینج ہوتے ہیں تو اسی طرح جب آپ ورک پہ جاتے ہیں تو ورک پہ اسٹریس ہوتا ہے اگر آپ کوئی اس طرح کی نائٹ شیف ڈیوٹی کرتے ہیں یا جیسے میڈیا اوور لوڈر آپ کو سوشل نیٹ ورکنگ کرتے ہیں لوگ سلیپ ڈیفریویشن ہو جاتی ہے سوپ نہیں پارتے پراپرلی ساڑھے ساتھ اس سے آٹھ گھنٹے کی نین اسٹسٹیچ یعنی لگاتار نین ہر شخص کے لیے بہت ہی ضروری ہے لیکن تو اس سے آپ کے صرف یہ ہے کہ آپ کا برین جو ہے نا وہ ساری میموریز کو اسٹیبل کرتا ہے بلکہ آپ کو سارا ریپلینش کرتا ہے آپ کو ترزدہ تازہ کرتا ہے صبح لیکن جب آپ اس ٹیس میں آ جائیں جب آپ فرسٹریٹ ہو جائیں جب آپ کو سوچیں گھیر لیتی ہیں پھر آپ کو نین نہیں آتی پھر جب نین نہیں آتی تو وہ پھر مزید جو ہے اگلے دن صبح کو جب اٹھتا ہے تو بندہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس نے نین تو کیا لیکن وہ فریش نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سویا نہیں شاید رات کو کیونکہ مائن اچھا یہ چیز بھی تو ہے کبھی کبھی آپ کا مائن جو ہے جاگ رہا ہے عشق تمہارے ساتھ ایسا ہوا مائن جاگ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے جب صبح کہ یہ تو مائن جا رہا تھا تو سویا ہی نہیں ہو تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مائن متواتر چڑتا ہوا کام کرتے ہیں ورکنگ پوڈیشن میں اس طرح سے ہو جاتا ہے اگر تو اس کی دیپ سلیپ اس میں نہیں جاتا گہری نین میں نہیں جاتا گہری نین میں نہیں جاتا جس میں وہ خواب دیکھتا ہے اس میں نہیں جاتا اور وہ شیلو مطلب اتنی نین گہری نہیں ہوتی تو اس وقت اس کے جو ریسنگ آف تھوٹس کہتے ہیں کہ خیالات اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں اس کو گھیرے رکھتے ہیں تو وہ دین میں بھی اس کو جانا متواتر جگاتے رہتے ہیں کبھی وہ جاگ جاتا ہے کبھی وہ سو جاتا ہے اور صبح کوٹ کے جانا وہ پراپرلی ہیلڈی فیل نہیں کرتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جانا جی سیون آورز ایٹ آورز سلیپ لازمی ہیں ایشا آپ بھی جو ہے آج کل کے جس طرح کی خرکم سٹانکی ہوئے ہیں حالات ہیں ان میں ہر جب میں ہی ٹینشن ہے میری خیال سے آپ دیکھتے ہیں ابھی کرونا کا ایک بہت بڑا اس سے ہم لڑ رہے ہیں اللہ پاک ہمارے سکتے ہم سکتے رہے احمد ناکہ سلمائے لیکن آپ کسی جگہ بھی چل جائے آپ شاپنگ کرنے چل جائے ہیں ٹینشن شروع جاتی ہے اتنی ریٹس ہائے ہو گئے ہیں آپ دوسری لینے چلے جائیں ٹینشن ہمارے آگے ہیں ہمیں لینے پڑتی ہے ٹینشن لینے پڑتی ہے ٹینشن لینے پڑتی ہے جب دنگتا ہے آپ جا کے دیکھیں ٹینشن ہوتی ہے ہای اللہ کیا لے دیا ہمیں ٹین گناہ ریٹس ہو گئے ہیں دکھاتے کچھ ہیں اور جب دلیتے ہیں ٹینشن لینے پڑتی ہے جی اس ٹی آئیڈ ہونے شروع ہو گئے تو اس کے بعد بھی رہا زیادہ ہو گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں اپنے آپ کو اتنا سٹرانگ بنانا چاہئے جو بھی سرکمسٹرانکیز ہوں ہم ان سے لڑیں فائٹ کریں ایک اور فائٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے وہ اپنی جو ہوتا ہے اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے میں خود بھی بڑی فائٹر ہوں میں ہر چیز کو اپنے لئے ایک چیلنج سمجھ کے کرتی ہوں جہاں مجھے زیادہ میرے ہزبن تو یہ کہتے ہیں یہ گاڑی بڑی اچھی چلاتی ہے تو جب آپ کے اوپر زیادہ ٹینشن زیادہ ہوئے تو اس ٹائم میرے دماغ زیادہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر بندے کے اندر یہ چیز ہونے چاہیے جب بل بن گیا زیادہ وہاں تمہارا دماغ کیا کام کر گئی شاپنگ کم کر دوں ہی ایک چلی میں پہلے سے میں بڑا پلانک کائپ بڑنا ہوں میں تو وہ چیزیں بتایا باریوں بھائی یہ نہیں چاہیے مجھے کام بنا اچھو میں بیسک چیزیں پہلے چوز کرتی ہوں کہ مجھے یہ لینا ہے اگر مجھے میرے رینج سے زیادہ ہوا تو پھر میں نے یہ چیزیں نہیں لے پہلے جی آپ بیسک چیزوں کا بل بنا دیں اگر میرے سامنے بلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بن رہی تو اچھا جی ہے ہو جائے گا تو ساتھ میں ایڈ ہوتی جاتی ہے ساتھ میری تو عادت یہ ہے میں سب کو یہی کہوں گی آپ کے پروگرام کی تھرو بھی کہ دیکھیں جس طرح کی حالات ہیں اور جس طرح کی اب زمانہ آگیا ہے تو ہمیں سٹرانگ ہونا پڑے گا اور خاص طرح خواتین کو کیونکہ ہم گھر میں اور خاص طرح برسی مومنج ہوتی ہیں گھر میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ہر چگہ اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے اور ثابت کرنا ہوتا ہے ہم گھر میں بہت اچھی ماں ہیں بیوی ہیں بہن ہیں اور باہر بھی ہم ایک پروفیشنل لیڈی ہیں تو بہت اچھی ہیں تو ہم لوگوں کے اوپر زیادہ برڈن ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے اور جس طرح سے آپ کے شورڈر پین ہوا مجھے واقعی تیریشن مجھے بھی ہو رہی ہے کہ کیوں ہوا آپ تو آئیشہ ہو اور ہم جس نام کی انسپریشن ہے نا وہ بڑی سٹرونگ کی اچھا یہی بات ہے اور یہی گھر والے سارا کام کرانے ہیں اچھا انسان سمجھنے میں بہت ضروری ہے تو بس شو کیا دو گھنٹوں کا اوہی خدا کے بندے جب آپ دو گھنٹے کی سامنے آتے ہو آپ اپنا دماغ چلا جاتے ہو تو ایک ورک ہی اس میں آ جاتے ہیں دو گھنٹے متواتے ہیں تو اس کے بعد ریلیکسیشن ہر ایک کو چاہی ہوتی ہے تو جب آپ جاتے ہیں گھر میں جی آپ کے ذمہ داری ہے یہ کرنا ہے کھانا کو کرنا ہے بچوں کو دینا ہے ہزمنٹ کو دینا ہے ایک ڈیوٹی ہے اور ہزمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ چہے بنا کے آؤ یہ فلان کر کے آؤ یا بھندے کو بندہ سمجھو انسان سمجھو بندہ کیا انسان سمجھو یہ بہت ضروری ہے کیا کہتے ہیں دو گھنٹر صاحب جی ریلیکسی بات ہے کام کے بعد تھوڑا ریلیکس ٹائم لنا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں عورت کو پروپر مقام نہیں دیا اور میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں تو میں نے ان سے بات کی شادی کے مطلق ایسے میں نے کہا کہ آپ کی کیا رہا ہے تو کیسے آپ سائکیٹرسٹی تھے تو کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی وہ اتنا تو نہیں کہنا چاہ رہے ہوں گے شاید وہ اس کو باقی لوگوں پر چاہتے ہوں گے ان کے مطلق وہ تو بڑے نئے سابقیوں ہم لوگ کوئی شادی کر کے عورت کو تو نہیں لاتے ہم تو باندھی کو لے کے آتے اور اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہر کام کرے گی نہ صرف ہمارا ہر کام کرے گی بلکہ ہمارے ماں باپ کا ہر کام کرے گی ہمارے بہن بھائیوں کا بھی کرے گی اگر جوائن فیملی سسٹم ہے اور اس کے بعد جانا وہ ہمارے مرضی کے بغیر وہ ہلے گی نہیں میں نے بڑے خوفاق قسم کے مطلب انٹریکشنز میرے ساتھ ہوتے ہیں عورتوں کہ ہمیں منع کر دیا پچھلے دنوں ایک مرد نے شادی کر لی دوسری اور اس کی بیوی کا انتہائی غراحال کہ وہ خود کچھ ہی کرنے کے لیے بیٹا اس کو بچانے کے لیے پہنچا اور اس کے بعد اس نے کہا میں تو بس کہتی ہے جو میرے پاس آئی تو کہتی ہے میں تنی خوبصورت خاتون تھی تو ظاہر ہوگی دیفنیٹلی تو اس کے بعد اس شخص نے مجھے منع کیا کہ میں اپنے ماباک کے گھر نہ جاؤں میں ماباک کے گھر نہیں گئی اچھا یہاں پہ قریبی ایک علاقہ گلگشت کا علاقہ وہی قریبی وہاں پہ اس گھر سے کتنا دور ہوگا دو کلومیٹر اس نے کہتی منع کر دیا کہ وہاں آ جائے اور کاریور بھی اپنا ختم کر دو وہاں آ جائے وہاں آ جائے پتہ نہیں کیا وجہ تھی شک کرتا ہوگا یا کیا لیکن وہ کہتی ہے اس نے بغیر بتائے ایک شادی کر لی اور کہتی ہے کہ پوچھنے تک قبارہ نہیں کیا کہتی ہے میں نے اس کے لئے اتنی قربانیاں دیں اور اس نے میرے لئے کیا کیا تو وہی یہ کہتی ہے ہر کام میں نے اس کا معنی ہے ہر بات میں نے اس کی معنی ہے تو وہ دیفنیٹ سی بات ہے کہ جب عورت یہ سوچ کے آتی ہے کہ میں نے اس پورا کرنا ہے پر آپ کو پتا ہے کہ ڈیوورس یا نا وہ بہت بہت بڑا اسٹریس ہے تو وہ آپ کہتی ہے میں ڈیوورس تو نہیں لے سکتی میں اب مری جاؤں تو اچھا ہے اچھا ایک بات کرنے سے ڈیوورس کی ہم بات کرتے ہیں بہت بہت سٹریس ہے کسی بھی عورت کے بھی اور یقین ہے اسلام نے بھی منع کیا ہے منع اس کو حرام کرا دیا ہے یہ بتائیں کہ اس پر ایک خاتون کا جب ہم نفسیاتی بات کرتے ہیں تو کتنا اثر پڑتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ مصبت رویہ اختیار کرتی ہے مطلب چھپ ہو گئی خاموشی اختیار کر لی یا اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ لیتی ہے زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے پروان نہیں کرتی کیونکہ اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ خواتین میں یہ منفی رویہ جنم لیتا ہے کچھ منفی ریاکٹ کرتی ہیں اس سے بیہیوئر اور لوگوں کے ساتھ کت لوگ یعنی کت لوگوں پر ارزام لگانا ہے ان کی وجہ سے یہ سارا میرا گھر تباہ ہوا یہ دو طرح کے مطلب کنفیوزن لوگوں کی سوچوں میں بائے جاتے ہیں لیکن عورت تو کبھی بھی قبول نہیں کرتی کہ دوسری عورت اس کے خوابن کو شیئر کرے بلکل دیکھیں جب مرد کبھی بھی accept نہیں کرتا کہ اس کی بی بی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اگر پرانا کو نگے ہاں رہ چکی تھی اس کا مگتر رہ چکی تھی اس کو توقع ہی نہیں کرتا کہ کبھی وہ بھول کے بھی اس سے بات دیں بلکل تو جب وہ ایک جسی دیکھیں اس کی بھی ذہنیت وہ ہے تو وہ کیسے پاسبل کہ عورت جانا وہاں سے خوشی اجازت دے دے کہ جاؤ جی لیکن وہ جب اجازت دی گئی ہے تو اس کے لئے بڑے سخت قوانین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک ہی شادی کی حضرت خدیجہ سے اور بڑے اچھی ان کی نبھی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بادشاہوں کو جب وہ دیفیٹ ہونے لگتی تھی انہیں شکست ہونے لگتی تھی سلطنت لے دو اور بیٹی کا رشتہ لے دو اس بات پر صلاح ہو جاتی تھی یہ ٹرائبل جو تھے ان کی یہ روایت تھی انہوں نے باقی جتنی بھی شادیہ کی وہ ڈیووز تھی یا وہ مطلقہ تھی یا بیوہ ہو چکی تھی ان کے خابل جانا وہ ڑڑائی میں یا کسی وجہ سے مارے گئے تھی صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی تھی اور میرا خیال ہے کہ حقیقی معنوں میں انہوں نے انہی کو پسند کیا باقی ان کی وہ پولٹیکل تھی تاکہ وہ سب کو متحد کر سکیں لوگوں کو اسلام کی طرف راگم کر سکیں اور بشمار قبیلے تھے وہاں پر وہ جیسے جیسے وہ شادیاں کرتے گئے وہ قبیلے مشرف اسلام ہوتے گئے اور انہوں نے پھر کوئی قصر بھی نہیں چھوڑی راہ رہے کہ جب ہر ایک کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا ہوگا ہم کہاں انصاف کرتے ہیں ہمیں تو کوئی جو نوجوان کوئی مل جائے پرانی وہ تو اس کو تو ڈم کر دیتے ہیں نہیں کوئی ساتھ گھومتے ہیں اور یہ خوف ہے ایک عورت کے ذہن میں اور یہ جو ڈپریشن ہے یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے اور منفی رویہ بھی اس سے اختیار کرتی ہے کہ جب جب دوسری آئے گی تو میں تو کہاں ہوں گی کون ایک خدروں میں نظر آؤں گی کہیں ایک کورے یا کبار سمجھ کے سائٹ پر رکھ دیا جائے گا تو یہاں جو ہے مرد جب پتہ ہے کہ اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو آپ نے حقوق دینے ہیں یہاں بہت ضروری ہے تربیت کی ضرورت ہے یہاں جو لڑکیں ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے یہاں اس چیز کی کمی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقوق دینے بہت ضروری ہیں یہ نہیں کہ آپ اس کو ڈم سمجھ لیں اور اس کو کون ایک خدر پڑی ہے تو پڑی رہ گی کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں در خوف ہے جو دوسری عورت کو یا پہنی عورت کی ضروری ہے کہ جب عورت معاشی طور پر مضبوط ہوگی یعنی ہم عورت کو علی نال کریں گے وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اوپر ایک نہیں آسانی سے حکم چلا سکے گی اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین ہم جا رہا ہے ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدیت کہیں گے آپ کا ایک مدبہ پھر آئیشہ سے بات کرتے ہیں آئیشہ جو ہے ایڈکیشنس بھی ہے تو آئیشہ آج کل کیا حالات ہیں کچھ بتائیں اور آئیشہ پہلی مدبہ آئی تھی تو یہی تھا آئیشہ کرونا ہے ٹیچر کی فیسوں کا مسئلہ ہے بچے فیسس نہیں دے رہے ٹیچر کی تنخواہ ماتش کے ساتھ تنخواہ کا مسئلہ ہے تو اب آئیشہ سے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں ابھی ہمیں نوٹیفکیشن سوا رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی سیپٹیمبر سے انشاءاللہ سکولز وغیرہ کالجیز وغیرہ جتنے بھی ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سب اپن ہو جائیں گے اللہ انشاءاللہ اس کے لئے میں صرف ایک بات کروں گی کہ اللہ کرے یہ اپن ہو جائیں اس کے ساتھ جو ایڈمیسٹریشن ان کے اوپر بہت بڑی ذیمہ داری آ جائے گی انہیں چاہیے کہ ایسو پیس کو ضرور فالو کریں جو بچے آ رہے ہیں ان کو ضرور ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کروائیں آپ سینٹائز رکھیں اپنے پاس سینٹائزر رکھیں اپنے پاس ماسک رکھیں اور سکولز والے بھی اس چیز کو بہت ضروری مت اپنے اوپر سمجھیں کہ ہم نے یہ ایمپلیمنٹ کروانا ہے تو ایسو پیس کو فالو کریں گے تو ڈیفنیٹلی سکولز اوپن بھی ہوں گے ہے یہ بات نہیں ہے ایشہ یہاں ممکن نہیں کیونکہ بچے ساٹھ ساٹھ کے تداد اور کمرے ہیں چھوٹے ہیں جیسے بھی جگہ کم ہوتے ہیں اس میں اجسٹ ہے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے میرا ویسے ہے کہ اگر بچوں کو جیسے کہا جا رہا ہے کہ آدھے بچوں کو کچھ دنوں میں بلائے جائے گا آدھوں کو کچھ میں تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا یہ بہتر ہو جائے گا اور اس سے آپ کو ایک تو اسپیس مل جائے گی اگر ایک سکول ٹپ کر رہی ہے تو وہ جو ہے مطلب ان کی سپیس وہ فری ہو جائے گی تو دیفنیٹلی اس کو اچھا شیڈیول بنایا ہے کچھ کلاسز آپ سیکشنز میں بھی کر سکتے ہیں سیکریگیٹ کر سکتے ہیں کچھ کو آپ اگر گیارہ بجے تک پڑھا رہے ہیں تو کچھ کو آپ جو ہے وہ گیارہ بجے سے آن ورڈ پھر ان کو پڑھلا لیں تو یہ ایک اچھا پلاننگ ہے ایک اچھی وہ دی ہے انہوں نے ہمیں جو نوٹیوکیشنز آ رہے ہیں انہوں نے بتایا جو جا رہا ہے اچھا ہے اور اگر اس طرح سے کریں گے سکول اور میں سب سکول والوں اور انسٹیٹیوٹ والوں سے کہوں گی کہ اس کو ضرور فالو کریں ضرور بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں اور بچے ویسے بھی پول ہوتے ہیں اگر یہ واقعی کرونا ہو جاتا ہے بچوں میں آ جاتا ہے تو یہ بڑی تینجنس ہے ہم نے بچوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے پانچا چھٹا مہینہ ہے اور بچوں کو میں تو لے کر بھی نہیں جاتی زینوں کو باہر اس کو منع کیا ہوا ہے کہ باہر نہیں جا اچھا دوسری بات کی اور مسئلہ بھی ہے اب بچے جانے ایک تو جاتے نہیں ہڈ حرام تھوڑے سے محضر کے ساتھ ہو گئے گھر دائٹ بائٹ کے گھر تو کل میں کہہ رہا ہے زینوں کو سکول جانے ہی نہیں ابھی بند ہے ابھی پانچ میں ہی نہیں کھلنے والا مجھوں کو کہہ رہا ہے ابتہ نہیں سپتمبر میں اس کا باپ نے کہا کھل رہا ہے نہیں 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 کھل رہا ہے ہمارے سکول نہیں کھل رہا ہے یہ تو حال ہے آدھی ہو گئے ہیں وہ گھر میں رہ رہے ہیں کہ اتنے مطلب آرام پرست ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ اب پڑھنا ہی نہیں ہے تو وہ بڑی اچھی آج کل وہ ٹک ٹک اور ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بچے نے پندرہ ستمبر اور وہ سہر دھل سے آواز آنی ہے ہم نے سکول ہے وہ لڑے والا جو لڑکی کر رہے ہیں کھینچ رہے ہیں اور وہ آنے ہی نہیں کھا بڑے مزی مزی کے منز بن رہے ہیں لیکن بات یہ ہے لیکن ایک سال ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ سکول کو اپن کر دیا جاتا ہم نے تو بہت کار پرائیوٹ اورگریزیشن والوں نے کہ آپ پیفٹین سو اوگست کو اپن کر دیا میں مانتی ہوں لیکن بہت سارے یہاں گلی محلوں کے جو سکول ہیں وہ بہت چھوٹے سے ہیں تنگ ہیں وہاں پہلے رومز کم تھے آپ بھی یہ دیکھ لیں اجسمنٹ کی ہوئی تھی تو ہر ایک کے لئے ممکن نہیں ہے ایس او پیس کی جب ہم بات کرتے ہیں جسٹنس کی بات کرتے ہیں سوشل تو یہ کیسے ممکن ہیں نہیں آئیشہ کی بات نہیں ہے کہ چھوٹے سکولز نہیں کریں گے بلکہ زیادہ خیال کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی پکڑ جلدی ہو جانی ہے بڑے سکولز پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا بڑے بڑے مگر بچے ہیں ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جو چھوٹے چھوٹے سکولز ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہوں گے وہ زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے جہاں تک مائن جاتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی انہیں پتا ہے کہ پکڑ جلدی ہو سکتی جیسے کہ آج کل ٹیمیں وزٹ کرتی پھر رہی ہیں ایڈوکیشنل اسٹیٹیوٹس کا ابھی ہمارے دارے میں بھی آئے تھے تو جی آپ نے اوپن تو نہیں کر دیا تو وہ ڈیفنیٹلی ہماری جان وہاں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے وہ باہب میں بھی ہمیں سپروائز کرتے ہی رہنگی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں اوپن تو نہیں کیے کہیں ان کے جنوانہ ڈال ہی دیں کہیں نہ کہیں سے مطبع پڑے ہوئے نا سکولز والوں کو پیچھے حالانکہ سکولز دیکھیں چھ مہینے گھر بیٹھ کے کھانا ایک بہت بڑی بات ہے کئی لوگوں کوئی ہے سروائیور اور کئی لوگوں نے بیچاروں نے میند مزدور ہی شروع کر دی اچھا ایک بات ہے آئیشہ ان دنوں میں پے کیے ہیں ٹیچر سکول والوں کو فیسیں جو ہیں پیرنس میں اگر اپنی بات کرتی ہوں تو اگر ایک مہینے تو اگلے مہینے جا کر دو مہینے کی کٹھی فیسیں پے کیے ہیں پیرنس نے تو فیسیں تو آ رہی ہیں آپ نہیں آئیشہ دیکھیں ایٹی پرشنٹ لوگ ریپلائی تک نہیں کر رہے اچھا جیس اب اوپن ہوگا ہم کر لیں گے حالانکہ میرے پاس ایک اچھا برینڈ ہے میں آپ سے وہی بات کروں گی میرے پاس اچھا برینڈ ہے اس کے باوجود جو پیرنس کا ریپلائی تک نہیں کرتے ٹھیک ہے ایٹی پرشنٹ لوگ جو ہیں ابھی آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہاں آپ سے کام لے رہے ہیں آن لائن سٹیڈیز کروا رہے ہیں بچے ان کی اٹیننس لگتی ہے بچے حاضر ہو رہے ہیں لیکن آپ کے جہاں آپ کے ڈیوز کی بات آ جاتی ہے وہاں وہ کہتے ہیں اکی اکی جب سکول کھلیں گے ہم آئیں گے پھر بات آ کر لیں گے آپ سے یہ بڑا دراؤ اچھا دوسرا دراؤ بیک ہمارا کیا ہے کہ سکول سویچنگ جو سکول سویچنگ ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی سکول والوں کو کافی نقصان ہوتا ہے بچے یہاں رہے ہیں وہ ادیب فیسز بن جائیں گی کسی آرکوڈ میں رہا دیں گے اس کے لئے بھی لوگ ہونا چاہیے دیکھیں بزنس تو بزنس ہے آپ اگر دوسرے تاجروں کو بینفٹ دے رہے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی ایک ہوجی انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے لیکن حکومت نے کسی بھی کوئی ریلیف نہیں دیا سکول والوں کو کہیں پہ بھی کسی چیز میں نہیں دیا ایون کے نوٹ رینٹ رینٹ بھی ہم منتلی دے رہے ہیں جو کہ آپ بتایا نائنٹی پرسنٹ سکول کی جو بلڈنگ ہوتی ہیں وہ رینٹیڈ ہوتی ہیں بلکہ تو اس پہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں کیونکہ داری پتا انہوں نے تو نہیں کرنا پھر دوسرے جو ہمارے کمیشل بیلد ہیں وہ بھی سارے آ رہے ہیں تو مطلب ہمیں کہیں ریلیف نہیں ملا اب وہ چھے ساتھ مہینے سے آپ دیکھیں یہ چیز چل رہی ہے تو اس چیز کو کہیں نہ کہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بھی ہمیں بزنس جنریٹ کر کے دے رہے ہیں تو دیفنیٹلی ہمیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں اججسٹ کرنا چاہیے لیکن نہیں کیا گیا تو اللہ کرے کہ 15 سپٹیمبر کو ہمارے سکول اوپن ہو جائیں تاکہ بچوں کے ایک ایک اکیڈیمک یئر جو ہے کے لئے تو ہے ہی ہے ادارت جو چلا رہے ہیں لازم باتیں انکم نہیں بزنس نہیں پیرنٹس کے لئے ہے کہ بچوں نے جانا ہے اور جب پر پڑھنا ہے جب پر پڑھنا ہے جب پڑھنے فیصے نہیں بھی ادا کرنے پڑھیں گی بچوں کے لئے بچوں کا مائنڈ سیٹ کیسے کیا جائے اب جو بچے ہیں وہ ایک تو ڈر بھی ہے ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر حرام ہو گئے اٹھنا پڑھیں گی اور کوئی ڈنڈا نہیں کوئی پڑھائی نہیں بک سے تو ایسے ہی لئے ہوتے ہیں بہت کم بچے جو شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں میں تو فری بہنا تو ہر ایک کو بس آزاد ہی تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے تو بچوں کے مائنڈ سیٹ کیسے کیے جائیں کہ بہت سارے بچوں جب پڑھا جاتے ہیں تو وہ روتے اس لئے کہ وہ ڈر رہے ہوتے کیکہ ہم نے سٹار سے کہہ دیا کرونا جو ہے باہر گھوم رہا ہے آپ نے باہر نہیں جانا مر جانا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ نیوز چل رہی ہے تو اس کا امپیکٹ پہ تو پڑھا ہے نا بچوں کے ذہن پہ تو زیادہ پڑھتا ہے بڑھو کی نسا بچے جو ہے نا آج کل کے وہ میڈیا سے بہت متاثر ہیں سوشل میڈیا سے اور میرا خیال ہے سات سال آٹھ سال اور اون ورڈز تیرا چودہ اچھا وہ اتنا مسروف ہو گئے ہیں کہ وہ نا اس میں انڈلج رہتے ہیں اس میں مسروف رہتے ہیں اچھا اور وہ نا وہ سارا وقت اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اسکول جائیں لیٹ نائٹ سوتے ہیں یہ لوگ اور صبح ان کو دل نہیں چاہتا بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں پھر وہ ہیلے بانے کرتے ہیں اور اب ان کے پاس جنون بہانہ آ گیا ہے کہ جی کرونا ہے تو ہمیں جو نا وہ کیا باہر ہم جا کے کیا کریں گے کرونا نہ لگ جائے میرا خیال ہے کہ کرونا بہت ہی کم ہو گیا ہے اور بچوں میں قوت مدافعہ بڑی اچھی ہوتی ہے اور خوش قسمتی سے عورتوں میں بھی قوت مدافعہ بڑی اچھی ہوتی ہے کرونا کے لیے تو عورتوں عورتوں کا بھی بڑا جو ہے نا وہ بہت کم ریشو ہے جو کرونا سے جن کو جو نا متاثر ہوئیں یا کوئی زیادہ ٹرابلمز ہوئے اور بچے بھی بہت کم متاثر ہوئے ان میں امینیٹی اچھی ہوتی ہے اور لیکن امینیٹی جب ہی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ جب آپ ایج زیادہ ہوتی ہے آپ کی آپ کے سٹرس آتے ہیں اور سب سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک رات ہی آپ نہ سوئیں تو آپ کی امینیٹی جو ہے نا وہ سیونٹی فائی پٹسنٹ اگر سے چلی جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے نا وہ امینیٹی بات کے سارے مسائل ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو کھول دینا چاہیے میرا نہیں خیال کوئی پرابلم ہوگا آرہی ادارے تو اوپن ہو چکے ہیں سب چیز ہیں اوپن ہے جب ہوتل میں جا کے کھانے والے کھا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں رسٹورنٹ اوپن ہے جب فیملی جا رہی ہے وہاں بلک بس یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے کرونا کہ جب وہ آتے ہیں تو کرونا کے ٹیسٹ کرا لیے جائیں یا ان میں ٹائم ٹو ٹائم کرا لیے جائیں کٹس ہیں گورنمنٹ کے پاس آتی ہے بیش بہت زیادہ امداد آئی ہے تو وہ اسکولوں کے لئے مقتصد کر دیں اور وہ بڑے بات کر رہی تھی کہ بڑے مگرمچ تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو مجھے ہسی آگئی کہ اگلے دن بارش ہوئی تو ایک مگرمچ جو نا وہ کسیلاب میں بیتا وہ آگیا تو انہوں نے کہا کراچی والوں وہ شیار وہ میڈیا پیار رہتا رہا ہے تو میں نے کہا کراچی میں اتنے مگرمچ ہیں کہ وہ بارش میں رہتا وہ آگیا پاکتان میں بہت مگرمچ ہیں جن کو اللہ رحم کرے کراچی والوں پر اللہ رحم کرے روز دیوز میں جو ہم دیکھتے ہیں بارشوں کا سسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو حال ہے وہاں دوبے ہوئے ہیں لوگ کچھ حال نہیں گاڑیاں جو ہے وہ دوبی ہوئی ہیں لوگوں کی کتنے املاک ہیں جو نقصان پہنچ رہے ہیں تو اللہ سے یہی دعا اللہ طرح رحم کرے دوسری بات یہ کہ وہاں کے ایرمیسٹیشن کو چاہیے کہ آپ کچھ سیکھ لیا جائے ٹھیک ہے نا اب یہ یہ ریزلٹ نظر آ رہا آپ کے سامنے اور کراچی پورا دوب گیا بڑا سٹی ہے ہمارے پاکستان کا تو وہاں اگلاج میں بات ہے سیوری سسٹم صحیح نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہوا جی آئندہ بھی ہوگا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ممالک میں سے کہ جہاں پہ ویدر چینجز سب سے زیادہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹڈی دل آپ کو پتا ہے اس کا علیہ دا کھا جاتے ہیں وہ بھی علیہ دا ایک سٹریس ہے کہ آپ کی بنی بنائی فصیل کھا گیا کوشش کرنی چاہیے اسٹریس کو کم کریں اسٹریس کو مطلب نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھیں یہ بڑی اچھی لیکن وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ سارا سیوریج کے سسٹم جو نظر آ رہی تھے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے توجہ کی ضرورت ہے یہ دیکھ رہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اب اگر ایسا ہے تو لازمی بات ہے آگے مزیر مونزوں کی بارشیں آئیں گی اور ہر سال یہی سلسلہ چل نکلا ہے تو ہر سال بیچارے لوگ ان کی تو گھروں میں پانی آ گیا تھا حالت دیکھ رہے بیڈ روم تک پانی تھا تو جو کنڈیشن تھی کل میرا دل کی طرح کور رہا تھا کیوں پھر میں دپریشن میں بندہ نہیں یہی تو وجہ دپریشن میں جانے کی جب ہمیں لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی کوئی مسئلہ مسائل ہوں جب ہم اپنے ہی لوگوں کو یہ اپنے ہی تو لوگ ہیں ہمارے کراچی اور جب ان کے گھروں میں میں نے پانی دیکھا یار میں میں تصور نہیں یار سوچ بھی نہیں سکتا یار یہ زندگی کیسے کچھ آ رہے ہوں گے یار کچھا مشکل ہیں ان لوگوں کے لیے سروائے کرنا کہہ رہے تھے ہم نے ہیدر آباد میں یہی تھا وہ کہہ رہے تھے ہم نے کچھ کھایا نہیں اس پر سے بارش رکھنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ کھے بچے بیٹھے آپ کی بات بیٹھ سیئے اب اس میں وہاں پہ تو خیر بارش آ گئی اور لوگ ڈوب گئے اب آپ ملتان میں دیکھ لیں ایک مین سڑک ہوگی اچھا وہ بمشکل اس میں پیچز وغیرہ لگا کے اس کو ہمار کیا جائے گا جیسے ہی کوئی قدی بارش ہوتی ہے پھر وہ ہی کھڑے پھر وہ ہی کھڑے کو مخالف آنے والے ان کو بچائیں پھر وہ موٹ سائٹر والے جوکٹر صاحب کے ایکسپیرینس ہے روڈ پہ خدا ہے بھائی یہ سارے چیزیں تینشن میں لاتی ہیں جو ہم لگتا ہے روٹین میں نہیں ہے تینشن اور اپنی بہت سارے لگتا ہے کہ پرسنل بات یہ سارے چیزیں ہم سے ریلیٹ ہو جاتی ہیں یہ پرسنل ہو جاتی ہیں اسے بات کرتے ہیں ناظرین ہم لوگ جارے چھوٹے سے وقت پر کہیں مجھ جائے کہ ہمارے ساتھ رہے گا شامدید کہیں گے آپ ایک مدفیر اور آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی گبشپ کرتے ہیں آئیشہ عبداللہ ہے اور آئیشہ سے پوچھتے ہیں آئیشہ تو ان دنوں میں جب ہم بات کرتے ہیں کوویڈ ہے اور لوگڈاؤن رہا اور ختم ہو گیا تو کیا تبدیلی کیا ہے آئیشہ تبدیلی تو بہت آئی ہے ہلچل ہوئی سٹارٹ یا نہیں ہوئی ابھی بھی سکون ہے سیاسی حل چل ہوئی ہے یا نہیں ہے سیاسی حل چل چل رہی ہے اور ہوپی رہی ہے انشاءاللہ نیا صاحب کا بھی آنے کا ارادہ ہے کہ وطن واپس آئیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت مطلب لائک انظیم سازی ہو رہی ہے آپ نے مطلب اس لوگوں کو ارگنائز کیا جا رہا ہے تو وہ حل چل شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیونکہ جو ٹائم ہم نے ان کو دینا تھا وہ تو دے چکے ہیں کہ جیسا تھا کہ میں تبدیلی کا علم لے کے آؤں گا اور سب کچھ کروں گا لیکن ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا وہ تبدیلی آئیے کہ ڈیزافٹر ہی ہو گیا بلکل ہی تو خیر اب تو وہ کرونا کو سارے مورد انظام ٹھڑا دیتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پائے خیر وہ ایک سیاسی بیان ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم انہیں کافی ٹائم دے چکے ہیں لیکن آگے بھی ابھی شباشیف صاحب کا تو یہی موقف ہے کہ انہیں مزید ٹائم دو تاکہ عوام کو یہ جانسہ دے کے آئے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مرحبا ایسی ٹیم ہے ہم اتنی نوکریاں دیں گے ہم اتنے گھر دیں گے اور یہ کریں گے وہ سب جانسے جو تھے وہ سب پتا چل گئے کہ کتنے عرب روپے باہر سے آنے تھے تو سب پتا چل گئے ایون کے یہاں تھا کہ ان کے تو جو وزیر ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کی ڈگری کہاں کی ہے اور کیسی ہے اور جالی ہے یا اصل ہے تو وہ سارا کچھ سسٹم جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکا اور عوام اب بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں کوئی منسٹر یا کوئی پروٹوکول کے بغیر جاتا تھا اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے تو اس لیے دیکھیں یہ وہ وقتن ہے جس کو ہم نے قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے اگر آپ کے پاس اتنا نئی ہے سسٹم اور آپ اس طرح سے نہیں پرفارم کر پا رہے تو میرا خیال ہے کہ انہیں ایزر سے اپنے گھر چلے جانا چاہیے عمران صاحب کا جو سب سے بڑا ڈراب ایک ہے وہ ہے ان کی ٹیم وہ خود بے شک مجھے نہیں پتا ان کی نیت کا نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے بقول لوگوں کے کہ وہ جی بہت سنسیر ہیں ملکے ساتھ وہ ہو سکتے ہوں مجھے لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ وہ ٹیم ہے جو انہوں نے بہت غلط ٹیم چوز کی ان کی جو سیلیکشن تھی نا ٹیم کی وہ غلط تھی انہیں وہ نئے لوگ لانے چاہیے تھے خاص طور پر ورکرز میں سے بندی لانے چاہیے تھے انہوں نے وہی کیا جو دوسری جماعتیں کرتی تھی انہیں یہ چاہیے تھا اگر وہ چینج ہی لارہے تھے اگر وہ تبدیلی کا جھنڈا لے کے نکلے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے جو واقعی کچھ کرتا اب آپ ہیں یا میں ہوں ہم لوگ انرجیٹک لوگ ہیں ہم جا کے پرفارم کرنے والے لوگ ہیں ایکشن لڑنا ورکر کا کام نہیں آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ایک ورکر لڑ سکتا ایکشن نہیں جتنے اس میں جتنا یہاں پیسہ لگتا ہے کہ آپ غریب سا وقت کہاں جا کر یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں آپ امریکہ میں جا کے کسان کا بیٹا بھی جا کے منسٹر بن جاتا ہے کسان کا بیٹا بھی جا کے وزیر آدم لگ جاتا ہے امریکہ کو دیکھ لیں آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں آپ کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے وہاں آپ کے اندر ٹیلنٹ اور ٹینڈنسی ہونی چاہیے کہ you can perform اور اگر وہی سسٹم آپ جہاں لاتے آپ چینج کرتے آپ سسٹم چینج کرتے آپ لوگوں میں تبدیلی لاتے آپ کہتے کہ ہاں میں ایک آپ بردے کو بھی لاسکتا ہوں پر تک تو شاید آپ کچھ perform کر جاتے لیکن انہوں نے وہی کیا جو دوسری جماعتیں کرتی رہی پرانے ادھر سے دے جائے کہ لوگ اٹھا کے وہ لاتے رہے اور آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج وہ کس مہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے تبدیلی نہیں آیا کہ تبدیلی آتی ہے کہ جب آپ سسٹم کو چینج کرتے ہیں تو سسٹم کو چینج کرنے کے لئے ایک دل چاہیے ہوتا ہے جگرہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو گئی ہے انہیں چاہیے کہ آرام سے عزت سے ریزائن کریں اور اپنی گھر جائیں نہیں ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیکھنا ہے تائم دیکھ لیتے ہیں یہ تو میرا پرسنل ویو ہے میرا پرسنل پوائنٹ ویو ہے لیکن میں تو میاں صاحب کی بات کی انہوں نے کہا نہیں کرنے دو دیکھ لیں پھر آپ کی کیا بنتا ہے آپ دیکھیں اپوزیشن میں بھی ہم نہیں کوئی بھی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم بول رہے ہیں آپ جس نے دیکھیں سینٹ کا اجلاس ہے بولانا صاحب تو آج کا سرگرم ہے جیسے جواب تو دینا پڑتا ہے اب بلکل بھی خاموش ہم نہیں بیٹھ سکتے اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے بلکل تو کہیں گے کہ جی در گئے اور بھاگ گئے اور یہ ہو گیا تو اتنا بھی نہیں ہے اب تھوڑا تھوڑا فا جواب دینا پڑے گا بلکل دیکھ رہے ہیں سیاست میں صرف آپ انوال نہیں سارا پاکستان انوال ہے مزید کی پارت یہ ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں دوکٹر صاحب وہاں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ سیاسی گفتگو اور پھر اس پہ بحث چل رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں یہاں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں کوئی ہم جگہ پر کوئی خودنے لگیں کوئی ایکسپلور کرنے لگیں ہمیں کوئی ایسا پہاڑ مل جائے جس میں سونا ہو دیکھر تو ہم یہ سونا شونا دے کے جو ہمارے پر قرضہ ہے جس کو آئی ایم اف مو کھاڑ کے ماننے پر رضا ماند ہے اور ہم آئی ایم اف کے ڈکٹیشن پر چل رہے ہیں پوسیبل نہیں کسی بھی یہ وہی لوگ ہیں یہ ساری ٹیمیں انہیں دھکیل دھکول کے کسی نے پتہ نہیں خلائی مخلوق نے یا کسی اور مخلوق نے ان کو ماند خان صاحب کے سیاست میں دیکھیں سیاست ایک ہمارے بڑے لیفٹ کے بڑے دادہ نشور تھے وہ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل سیاست پہ تو کپٹلزم پہ یہ جو متروکہ نظام ہے ایکونمی کا تو وہ کہنے لگے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا کہتا ہے میں جوان آدمی ہوں بہارت میں ڈانس کروں میں موسیق انجوئے کروں اگر آپ پولیٹکس پہ انٹرسٹ نہیں لیں گے تو پولیٹکس آپ کے دلوازے پہ آ جائے گی بلکہ تو یہ لازمہ ملزوم ہے تو لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہی آجو ہے اس کو مختص کر دیا گیا ہے کہ حق چھین لیا گیا ہے اور یہ جو پیسے والے لوگ ہیں یہ ہی باقی لوگ چھیک پچھلاتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں میں نہیں خیال کہ جب تک آپ کے گھر میں دانے ہوں گے تو آپ کے کملے بھی سینے ہوں گے اور آپ پہ گھر دانے نہیں ہوں گے تو آپ کے آپ کے سینے کیا کوئی میرا خیال ہے کوئی سینے سے بھی سینہ نا ہو وہ بھی کملے ہی ہوگا مجھے بار مجھے مجھے بات کہ جب تک گھر میں دانے ہوں تب تک انسان خاموش بھی رہتا یہ بھی دیکھ رہا تو جب دانے نہیں ہوں تو پھر انسان چیختا بھی ہے چلاتا بھی ہے آگے بھولتا ہی ہے اچھا ذہنی تناہوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علامات کیا ہیں ویسے تو تائم ختم ہونے والے سیگمنٹ کا لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ علامات کیا ہیں کچھ چیزیں خاموش خاموشی والی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن وہ کچھ اندر ہمارے گربر کر رہی ہوتی ہیں تو کیا علامات ہیں علامات ایک تو سیکلوجی کے لیں کہ آپ کو وری آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کروں نہ کروں آپ کی قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے آپ اتقاض کرنا چاہتے ہیں کسی چیز پر آپ نہیں کر پاتے کہ آپ کوئی چیز یاد نہیں ہوتی لیسن یاد نہیں ہوتے اچھا یہ تو سائیکلوجیکل ہے پھر آپ کے ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں آپ ایریٹیبل ہوتے ہیں آپ کے پرفارمنس ڈکریز ہو جاتی ہے باقی یہ اتنی خوفناک چیز ہے کیونکہ یہ انسان کے ذہن سے نکل کے مختلف ہارمونز نیچے جاتے ہیں تو یہ اسکن کو خراب کر دیتی ہے مثال کے طور پر اکنی ہے اگر آپ میں کچھ جیسے ہوتی ہے اکنی عام سی چیز ہے اسٹریس ہوگا وہ بڑھ جائے گی چار دن اگر آپ سورائسز ہیں ملینز آف لوگ ہیں وہ یہاں پہ دائرے پڑ جاتے ہیں اگر انسائیٹی ہوگی وہ بڑھ جائے گی اگر آپ انشیس ہیں آپ کا مدہ خراب ہو جائے گا آپ کا نظام حضم خراب ہو جائے گا یعنی یہ اسٹریس ہے اسٹریس جو ہے اور اسٹریس سے سو بیماری ہوتی ہے یہ ایک دماری ہے جر ہے جر ہے لمبا ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک آپ کا پاسیبل ہے آپ کا دمہ اگر آپ کو تھوڑا بہت ہے اس کو انگنائٹ کر جاتی ہے بڑھا دیتی ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو اور جیسے ہی وہ کوئی اسٹریسر ہے کہ آپ کو کوئی آپ گر ٹیفک سے گزار رہے تھے آپ فس گئے فرسٹریٹڈ ہو گئے آپ کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو گئی آپ کو غصہ آ گیا آپ فرسٹریٹ ہو گئے تو آپ وہ ٹائم گزر گیا آپ صحیح ہو گیا لیکن اگر یہ کرونک ہوتی جائے چلتی جائے جوب کی وجہ سے کسی اور وجہ سے گھر میں نکر آئے ہیں گھر میں معاملات خراب ہو جائے پھر کام خراب ہے اور یہ سٹریس جواب آفیس سے پھر ہمارے بولتی بند ہوتی ہے ساری بولتی گھر میں آتے کھرتی ہے بے گم کے آگے ہی ہم لوگ شیر ہو جاتے ہیں پانی چی کی طرف اچھا اس میں تو رہا تھا ایک اور بھی کوئی کہ اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھیں اور سور رحمان اور سور یاسین اگر آپ اپنی کی کا حصہ بنالیں تو آپ کو دپریشن کم ہوتی ہے یہ میرا اپنی پرسل ایکسپیرینس ہے میں جب ڈپریشت ہوتی ہوں بہت زیادہ تو اس وقت میں سور یاسین اور سور رحمان اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سننے کیونکہ آپ تو میڈیا آپ سوشل میڈیا آپ کی سنگر ٹپس پر آپ جہاں چاہیں ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں میں نے تو ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھی اگر میں بہت زیادہ ڈپریشت ہوتی ہوں یا مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہوتی کسی چیز کی تو میں سور رحمان اور سور یاسین اس کو سنتی اس کو سننے سے میرا دل میں کوئی شک ہے نہیں جب آپ اپنے کہتے ہیں نا ایک خوف یا امید جو ہے وہ آپ کو اپنے مذہب سے جوننے سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس لئے تو یہ چیزیں ہمیں دی گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوننے کے لئے پانچ اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں قرآن شریف کی تلاوتیں کر لیتے ہیں تو پھر پھر یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں جب آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں اللہ نہیں یہ آپ پر ہے آپ نے اس کو حل کرنا اور حل نہیں کرتا ہے بندے نے نہیں کرنا مسے مسائل حل اور اگر یہ یقین ہے تو میرا سارے ڈاکٹر صاحب کوئی ڈیگریشن میں جائے ہی نہیں ساری آپ کی بات ٹائم چھوٹم ایسے بات کریں رحمان کا علاج تو ایک ہسپیٹل ہے وہاں پہ بھی کیا جاتا ہے وہاں پہ اکثر رحمان لگا دی جاتی جسے لوگوں کو کافی وہ ریکاور جلدی کرتے ہیں تو یہ اس میں رحمان کا بہت میں کہتے ہیں ایک فائدہ ہے ایسے تو قرآن کی ہر ایک ایک لفظ کا فائدہ ہمیں سواب حاصل ہوتا ہے لیکن رحمان جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے بے شک سمحان اللہ بہت بہت شکریہ عائشہ آپ تشریف لائیں عائشہ عبداللہ ہمارے ساتھ ہی بہت اچھا لگا آپ سے گفر کر کے جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے جی بالکل دو ہی بنا مظلوم کی آواز اور جو ہے آپ نے ہمارا شو مجرم کون ہے اس نے آپ نے دیکھا اور ہمارے سینئر انکر پرسن علی خان نے بڑی بہادری کا مزارہ کیا اور یہ جو کیس ہے اس کو سامنے لے کر آئے اور اس پہ جو ہے انہوں نے اس پہ جو ہے حکام بالا کو جو ہے مجبور ہو گئے اس پر جو ہے انہوں نے کیونکہ جب یہ غریب لوگ گئے تو کس نے شنوائی نہیں کی تو پھر اس پر جو ہے ہمارے ہی انکر پرسن مازد کے ساتھ علی کی وجہ سے جو ہے اس سارے کیس کو جو کہ تقریباً دو سال ہو گئے تھے اس کیس کو اور بل آخر اس کا آخر کار فیصلہ ہو گیا اور تھا یہ میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا بیگراؤن پہ جاؤں آپ کو کہانے کے حوالے سے بتاؤں کہ دو سال قبل جو ہے چار جو ہیں دوستوں نے مل کر درندہ صفت کہوں گے میں لوگوں نے دوستوں نے مل کر جو ہے پانچوے دوست کے سامنے اس کی بیوی کا گینگ ریت کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس جو 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 ظلم کیا گیا اور یہ متاثرہ جو خاندان ہے جب اس کی کہیں کہیں بھی شنوائی نہ ہوئی جب انہیں کہیں بھی دادرسی نہ ملی تو پھر ملتان کا میں کہوں گی دلیر دیتا یقیناً یقیناً علی جو ہے ہمارے جو انکر پرسن ہیں ان کا جو کاوش ہے قابل تحسین ہے ان کو دھمکیاں دیں گئیں اور جو ہے آخر جو ہے آخر ان مظلوموں کی شنوائی ہو گئی انہیں کامیابی ہوئی اور ان مجلوموں کو پچیس پچیس سال کی قید جو ہے سنائی گئی تو اس پہ بات کرتے ہیں اور جو ہے کیونکہ میں بولتی ہوں کہ مجلوموں نے یہ حرکت کی ہے یہ ناکابل تلافی ہے اور سوچ بھی نہیں سکتا بندہ اگر اپنے از گز دیکھتا ہے کہ کیا دوستی اس طرح سے ہو سکتے ہیں کیا اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ وہ تمام لوگ موجود ہیں علی ایک نہیں ہے جس کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ علی کو یہاں ہونا چاہیے تھا اور یقینا وہ بہتر طریقے سے کیونکہ انہوں نے بہتر دھمکیاں بھی برداش کی اور وہ بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھے جب وہ یہ کیس لے کر آگے بڑھے یعنی انہوں نے میں کہتا ہوں صحیح معنی میں اپنے شعبے سے اگرچہ میں کہتا ہوں کہ پروگرام سے ہٹ کر بھی انہوں نے جو ہے کسی بھی مظلوم کے ساتھ رہے دھٹے رہے اور یہ بات مجھ بہت اپریشیٹ کرنے کے قابل دی ہے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہم ان کو تو چلتے ہیں میں ملواتے ہوں لوگوں سے جنہوں نے اس کیس کو آگے بڑھایا اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا جس بچی کے ساتھ یہ ہوا اور ان کی فیملی یہ کی دو سالوں میں کورٹ ریپورٹر ہیں کرائم ریپورٹر ہیں سینیر ریپورٹر ہیں اس معاملے کو دیکھا ہینڈل کیا اور ریپورٹنگ کرتے رہے باقائدگی سے تو مہر عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں خوش رامدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ وکیل ہیں جنہوں کی کوشش سے مجرموں کو کی فکردار تک پہنچایا محمد شہواز خان ایڈوکیٹ صاحب ہے آپ کو بھی ویلکم گئیں گے خوش شامل گئیں گے تو میں بارات کا آغاز جو کروں گی محمد اسلام صاحب سے کروں گی اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سارے چیز جو اسپٹ بھی کر رہے ہیں یہ سسر ہیں اور میں بہت بڑائی ہے میں کہتی انہیں اسپٹ کیا اور اس کیس کو آگے لے کر چل لے تو ویلکم کہوں گی اور میں یہ جانا چاہوں گی کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کچھ بتائیں ہمیں جی اسلام صاحب شکریہ یہ ہے کہ میرا بیٹا شازیب ایک دکان یہاں پر مون پرسوس گردی دکان پر اکبر نامی جو سر فیرست ان گزمان میں شامل ہے اس کے ساتھ اس ملک ہے اس وقت موجودہ غین پہلے بھی ہو چکے تھے وہ یہاں پر کام کرتی تھی اسی مارکیٹ میں آنا جانا تھا ان کا پس میں مطلب مل بھی ہوتا تھا اس وقت اکبر کو اس شازیب نے کہ مجھے مکان لاکر دے دو تا کہ میں گھر نہیں جا سکتا میں یہ رہ لوں گا اس دوستی کی بنا پر بروسہ کرتے ہوئے اکمات کرتے ہوئے اس نے اکبر سے مکان لیا جس نے بہت بڑا دنیا میں سب سے بڑا دوکھا اور بہت بڑا افراد کیا اس کے ساتھ کی بچہ مچور تھا چودہ پناہ سولہ سال کا بچہ مچور نہیں ہوتا سمجھ نہیں ہوتی تو بہرحل یہ اتنا میں کہوں کہ بڑا سمجھدار تو نہیں تھا نہ دنیا کی چالیں اس نے دیکھی دی اس کی چال میں پھنس کیا اور سے لے لی شاذیت سے کہ یار میں اپنا موٹ سیکل کھڑا کرنا کے لئے آجاؤ گا آپ کو کوئی طلوع نہیں چاہیے یہ اتنا سادہ ثابت ہوا کہ اس نے چابی بھی اس کو دے دی رینج بھی ہے مگر چونکہ بعد سے پہلے نے خود فیصلہ کر لیا چلو ان کا ہو گیا تو اس نے باقی بدماش یا دوست اس کے ہیں اکبر کے ان کو بلا لیا کہ آج ہمارے پاس ایک بندہ فنس ٹھکا ہے سازر یہ فنس ٹھکے تھے تو آج آپ آگئے ہیں تو یہ باقی تینوں مجرمان جنہیں عویس ہے یا عاصف شاہ وغیرہ کہنے کو سید کہلاتا ہے بس میری توبہ حملہ آور ہوئے آگے جو کچھ انہوں نے کیا اس کی مطلب تصاویر بھی آلہ حکام نے بلکہ عدلیہ نے دیکھ کی ہیں ویڈیوز بنائی اپنے جرم کو انہوں نے ریکارڈ کیا بڑے دھلے سے بڑے بے واقعی سے بڑے بے حیائی سے ریکارڈ کیا بڑی میڈم میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں جا کر اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں اس کو ویرل کیا پھیلایا فیس بک کے ذریعے مچھلی کے طلاب ہیں ان ظالموں نے وہاں تک اس کو مطلب پہنچا یا اتنی اورانی پھیلا ہمارے جینے ہمارا جینے کا مقصد تو آج بھی نہیں لازمی بات ہے گھر کی بہو ہو گھر کی عزت ہو گھر کی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو یقینا مہر آپ نے ریپورٹنگ کی پورے کیس کو لے کے آگے چلے تو کچھ بتائیے اس حوالے سے مہر سب سے جگہ پہ کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اس وقوعے سے لے کر جب تک اس کو فالو آب میں رکھتے ہیں اور جب تک اس کیس کا کوئی فائنل ڈسی یا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ بھی یہ ہی تھا جب یہ وقوعہ ہوا تھا ملتان کا پندرہ سولہ کی رات کا یہ بات ہے جیسے یہ وقوعہ پیش آئے اور فائی آر لوج ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے تھے اور اچانک جب یہ ملزمان جو ہیں اب یہ باہر ہی تے سلاقوں سے ہمیں پتہ چلا کہ ملزمان بات سا رہے ہیں اور یہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور راضی نامہ کا پریشر ہے ہمارے اوپر تو کچھ کریں آپ جس کے بعد یہ ڈسکس ہوا علی خان سے پروگرام مجرم کون کا جو انکر ہیں اور اس طرح کے ظلم کی کیسز ہیں اس کو اٹھاتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کی اس پر ایک گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے پھر ہم نے اپنا ایک پورا بنایا پلان کہ کب وہ ملزمان کی پیشی ہے وہاں پہ بیٹھے اور وہ ملزمان پہنچے ان کے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جب یہ کروگے تو آپ کو سکتا ہے اور بعد میں یہ چیزیں بھی سامنے آئیں تو ہم وہاں پہ رکھے کیمرے ہم نے لگا لیے جیسے یہ لوگ عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو علی خان نے جا کر ان سے بے سینئر کیمرمین تنویر ہے اس کا کیمرہ بھی ٹوٹا اس دوران انہوں نے تھپڑ وغیرہ مارے اور دیکھا ابھی آپ نے پرومو بھی چلایا اس میں وہ چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے جب وہ ملدوان مو چھپا رہے ہیں اور پھر وہ کھا رہے ہیں اپنا کیمرے کو بھی انہوں نے تھپڑ تھپڑ مکے رہے ہیں پیسی وجہ سے بیواری یا طبیعت ناساس کی وجہ سے ان کو کافی تھیکٹ بغیرہ بھی ملے ہم بھی اس چیز کے گواہ ہیں لیکن ہم نے کسی بھی پیشی پہ ہم نے اپنا تارگیٹ ایک مشن تھا فالو اپ رکھنے کا وہ ہم نے کیا اور سب سے بڑی بات یہ اس وقت ہم میں بتاتے چلوں کہ انہوں نے یہ جو مدائی پارٹی ہے ملجمان باسر تھے انہوں نے ان کو کہا رازی نامہ تک بات پہنچ گئی تھی اور وہ لکھوا بھی لیا تھا لیکن جب ہمارا یہ پروگرام چلا ان کو ایک قسم کی کارج ملی اور اس میں ایک اور لوگ ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا پراسیکیوشن برانچ ان تین پراسیکیوٹر ہیں رانہ حامد ہیں سید سلیم بہار ہیں اور چودری زیاد رحمان یہ مختلف وقتوں میں کام کرتے رہے ہیں انہوں نے جو کافی میند کی ان کے وکیل صاحب انہوں نے ملے اور مل کے ایک پروٹیکشن کی درخواست دی سی پیو کو کہ ان کے اوپر تھریٹ آ رہے ہیں اور مدائیوں کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اس کے ساتھ اس ریزائل کو جو رازی نامہ تھا اس کو دیس ایگری کروانے میں بھی وکلا اور ہمارے اس پروگرام کا میں سمجھتا ہوں جب ان کو حوصلہ ملا کے اب ہمارے ساتھ میڈیا مجرم کون تو بلکل کریڈٹ تو جاتا ہے لازمی بات ہے کہ ہم لوگ بلکل در اور خوف کی جب ہم بات کی جاتی آپ نے اہم کردار ادا اس میں علی کا اہم کردار ہے اس میں ہمارے چینل کا اہم کردار ہے تو یہ مل کر جو ہے بلکل سب کی آواز مظلوم کی آواز بنے ہیں تو میں جانتے ہوں بلکل محمد شہباز خان کے طرف جانتے ہیں مزید کیس کو کیسے آگے آپ لے کر چلے اور آخر کا جو مجرم تھے مجرم کہوں گے ملزمان نہیں ان کو سزائیں مل گئیں پچیس پچیس سال کی تو کیسے یہ دیفیٹ کیا کیسے لڑے کیا کچھ بتائے ہم سب سے پہلے تو میں روحی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوری دی تو ان کو انصاف مل سکا اور پہلے یہ کیس ریجسٹر نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ لاؤ میریج تھی انہوں نے دیلے کیا دس دن کال اکبر نے میسیج اس طرح کرنے شروع کی جو بکٹم کا مبائل تھا اور اس کا کمپلینٹ کا یہ چھین کے لے جاتے وقت انہوں نے دس دن کے بعد تھریٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارے پاس ویڈیو ہیں پکچر ہیں ہم اپلوڈ کر دیں گے آپ دوبارہ اپنی بیوی کو میرے پاس لے پاس پورے میں آئی وہ تھی ڈی این ریپورٹ اور پی ایف ایس ایل کی ریپورٹ جو پکچر تھی جو میموری کارڈ رکو ہوئے ملزم سے وہ بیڈی گے پی ایس شیفر کو لہور ویڈیو جنون نائی اس کے بات پکچر جو جنون نائی اس کے بات دی این ای تھا وہ پوزیٹیو آگیا وہ پوزیٹیو ایسی ایسی ایویڈنس جس کو کسی بھی صورت دنائی نہیں کیا جا سکتا تھا اس کی بنیاد پہ کورٹ اس ریزلٹ پہ 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 انہوں نے بہت سارے ہرڈل کریئیٹ کی ان کو دمکی دی شازیب کو کمپروما انہوں نے سی پیو کو سپیشل اس میں ڈپیوٹ کیا کہ اس میں ان کی پروٹیکشن کی جائے دونوں کی میان بی بی کی انہوں نے پھر اس کے بعد چلتا رہا چلتا رہا دو سال کے بعد اس جو مین ایویڈنس تھی تین چار چیزیں تھی ایک دی این نے پوزیٹیو آنا ملزمان کا دوسرا اس میں وہ پکچر جو تھی اور پی ایس ایفل کی رپورٹ اس میں وہ کلیر نظر آ رہے جو کر رہے ہیں سارا کچھ کوئی چیز ایسی نہیں ہے ان کی لائٹ میں کوٹ نے اس کو سارا بزرب کیا اور سپریم کوٹ کے بہت سارے رولنگ انہوں نے دی ہوئی کنویکٹ کیا کیا اب یہ مجرمان مجرمان ہیں لیکن ان کی سزائیں ان کو ہو گئیں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کیا اپیل کی جا سکتی ہے کچھ اس حوالے سے دیا یہ اپیل کر سکتے ہیں اپیل کا ٹائم ہوتا تھرٹی دیر میں کریں گے لیکن اس میں ایویڈنس اتنی سٹرونگ ہے انشاءاللہ یہ کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکیں کیونکہ ڈی اے نے پوزیٹیو آنا اور دوسرا پی ایس ایف 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 کبھی بھی مددگار ان کے لیے ثابت نہیں ہوگا یہ بہار رہیں گی اپ کمپلیٹ کریں گے اپنی کنویکشن اچھا ماہر سے جانتے ہیں ماہر آپ لوگ کو کیا کیا ہرڈل پیش آئی کچھ بتائیے آپ لوگوں نے اس کو دو سال کہنا بڑا آسان ہے لیکن جب دو سال گزرتے ہیں اور ایک چیز کو لے کر چلنا یقین ہے یہ بات میں احمد صاحب سے پوچھوں گی تو بندہ کہیں جا کر تھک جاتا ہے صاحب سے پوچھوں گی تو سے پہلے مجھے کرنی چاہیتی کہ میں جس چینل پہ آج بیٹھا ہوں یہاں پہ مجھے تو تقویت ملی بھی در سے ہے اگر میں کہوں کہ علی خان صاحب ماشاءاللہ میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں ان کے ادارے کو روی شینل کو ریوان صاحب بیٹھیں جنہوں نے ہمارے حوصلے بڑھائے کہوں کیونکہ ہم تو اس مطلب سٹیج پہ پہ چکے تھے کہ میں دفعہ جب شباز خان صاحب کے پاس پیش کے لئے پتہ کرنے کے لئے انہوں نے مجھے چینبر پہ کہ صاحب آپ صاحب آپ مجھے اتنا شاک لگا کہ میں بلکل حل گئے دفعہ میں نے بہت ریکویس میں کہ بلکہ کہوں گا کہ ہمارا پولیس ڈیپارٹمنٹ اس کے ارپیو صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے یہ روٹین بنائی ہو تھی کہ وہ ڈیلی فالو آب کرتے تھے اس کیس کا تو انہوں نے ایک ایسی کالی بیٹ آج بھی موجود ہے محمد زفر نام کا ایس آئی ہے جس نے ہماری عزت کا مزید سودہ کیا بلزموں سے مجرمان سے مل کے پتہ نہیں کتنے پیسے لے میرے بیٹے کو تھیڈ کیا چونکہ جہاں وہ رہتا تھا میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں آج میرے ساتھ ہے ہوئے ہیں تو ان کے پاس میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہمارے ساتھ کیا دچمنٹی اور پولیس کی بل بھوتے پر جب میرے بچے آرہے تھے راستے میں ان کو تھیڈ کیا گیا ان کو مطلب دمکیوں قتل کی دی گئی کیونکہ دوزار گیارہ میں اسی زفر نے میرے بیٹے کو اغوا کروا یا تھا اسی شاہ زیب کو دار کے مارے روحی جنرل کی کعوی شیمان صاحب آپ نے پچھا کہ دو سال تک یہ مسلسل میں ان سے رابطہ کرتا کیونکہ اور ہمارا کو کرسان حال اور شہباز خان صاحب کو یہاں پہ خوش حمدان الفاظ ینگ من کے حوالے سے انہوں نے اس وقت برہمی ازار کیا وہ باہق تھا مگر بعد جو وکیل بن کے نہیں میں کہ تو ہمارے معاشرے کے ہم درد جتنی انسان ہم درد ہوتی ہے اس انسان نے بلکہ دونوں بھائیوں نے ہمارے ساتھ اتنی ہم درد دین بھائیاں اور روحی چینل کے ٹیم پوری نے ہمارا ساتھ دیا تاب ہم نوبت پہ آپ نے صحیح بتا رہی ہیں چار ملزمان تھے چار وں کا بیک راؤنڈ الگ الگ ہے مجھ مرکز ملزم اکبر آسف اویس اور نومان چار لوگ ہیں چار دوست ہیں چار واسر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جب ہم پروگرام کرے تھے انہوں نے رابطہ کیا تو اس کے بعد ہم نے کسی کو بتایا نہیں اور ہم نے اپنے کیمرے لگا لیے تھے اور جب ہم نے ریکارڈنگ کی تو دوران ہتھ کڑیاں جو وہ تو دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ اس طرح وہ ملزمان جو ہیں اپنے چہرے چھپا رہے ہیں اور ان کے جو ساتھی ہم سے کیا کیمرہ چین نے کی کوشش کریں تو اس نے ہمارے کیمرہ لیم بھی تھے انہوں نے بڑی اور علی خان خاص طور پر ان کا میں بار بار ذکر کروں گا کہ انہوں نے بڑی جو ایک حمد دکھائی بہادری دکھائی اور یہ آج کی نہیں ہے علی کی میں تو یقیناً اپیشویر کرنا چاہوں کی علی کو اور علی کے ساتھ میں کوئی دو ہزار آٹھ میں ہم نے کٹھے کام سٹارٹ کیا تھا لی تو ماشاءاللہ بہت سینے رہے بہت دور کر چکے تھے لیکن دیکھیں اس وقت بھی ایسا ہی انکشو ہوتا تھا اور بغیر ڈرے کرتے تھے یہ ایسی تھا اور جب یہ پروگرام ہم نے راناشرف ہوتے تھے وہ بڑے ہمارے دوست بھی رہنما بھی ان سے ڈسکس کیا کہ علی خان کے گھر کے بار بھی کچھ لوگ آ جا رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کافی علی خان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس طرح کھر ہوا اس وقت کسی اور عدالت میں تھا پروگرام نشر ہونے کے بعد یہ کیس جنڈر بیس جنڈر بیس جو عدالت میں آیا وہاں خواتین اور بچوں پہ جو تشدد ہوتے ہیں تو اس کیس عدالت میں آیا اور اس عدالت کے ایک اچھا کام ایک سپیڈی ٹرائل جو ہے اس میں ہوتا ہے تو اس میں یہ سپیڈی ٹرائل ہوا اور اس ملجمان کو عمر قید اور عمر قید کے علاوہ بھی سزائیں ہونے ہیں حیث صاحب آپ دی جارہے ہیں دھمکیاں جو مطلب ان کے لوگ ہیں ملنے والے چمچے ٹائی وہ ہم تک پہنچے ہیں جن نے کہا اب ہی دیوار کے ساتھ دیوار اس نے مجھے برملا کہا خادل صاحب کہہ رہا تھا اس کو ہم نے دیکھا جس نے پیشی پہ آیا نا بیٹا ہفتے کو پیشی تھی اس بندے کا ہاتھ جیسے وہ فیرونیت ہوتی ہے کہ مو چھو سے اتر ہی نہیں جا تھا تو دھمکیاں تو لام نہ کر سکتے گریب اچھا پروٹیکشن کی بات کہتے تو محمد شہباد خان بتائیں کہ جب دھمکیاں مر رہی ہیں تو پروٹیکشن کیلئے کیا کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں جی اگر پروٹیکشن کے لیے یہ ہے کہ اپلیکشن دے مطلقہ تھانے کو پانسو چھے کا اس کے خلاف فائی آر ہو جی پروسیڈنگ ہوگی بہترین یہ ہے جو بھی دے رہے ہیں ان کے نام لکھیں سارے لکھ سی پیو کو اپلیکشن دے اگر پھر بھی فائی آر نہیں ریجسٹر ہوتی تو ہمارے پاس آئیں بھائی 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 اس کی ریٹ کریں گے اس میں انشاءاللہ وہ پرچہ ہو جائے گا اور یہ مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ پہر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بھی تو اس طرح کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یقینا جب ہم علی کی بات کرتے ہیں وہ اس میں انوالو رہا اور اس نے ہی اپنے پروگرام کے ذریعے مجرم کون کے ہی ذریعے اس جو معاملے کو آگے لائیا ہائلائٹ کیا حقام بالا تک پہنچ آیا تو آپ آپ نے اس کو ریپورٹنگ کی تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ادارے سٹرونگ ہیں اور ہمیں اپنے اداروں پہ بڑا فخر ہے پولیس کی بات کریں عدلیہ کو جو غیر جائم درانہ طور پر سارے کام کرتے ہیں بہت سپیڈی ٹائل ہوا اور ہمیں اداروں پہ آج بھی فخر بھی اس کو فالو اپ میں رکھیں گے تیل اینڈ تک عظم صاحب کیا کہیں گے روحی ٹی وی کی کاویز سے علی کی کاویز سے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں تو یہ پہوں گا کہ غریب لوگوں کے لیے جن کی آواز اپنے گھر سے بہر نہیں جاتی تھی کم از کم ان لوگوں کے لیے تو یہ مطلب ماں کا کردار اور ہماری مزید دعا بھی اور اپیل بھی ہے کہ ہمارے حکام بالا جو اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں خاص کریں اور خاص کر ان لوگوں کا کلہ کمہ کرنے کے لیے جو کالی بھیڑے موجود ہیں پلس دپارٹمنٹ میں ان کے لیے بہت شکریہ اور بہت شہبار صاحب آپ سے مختلف سمجھ چاہوں گی بہت سارے لوگ اس طرح کے کیس ہوتے ہیں بچیوں تو معاشرے کے در سے اور لوگوں کے در سے نہیں آتے ان لوگوں سے بھی آپ اور کچھ لوگ کو عبرت بھی حاصل ہوگی کہ پہلے ہی کرائنگ پرمیس سے پہلے ان کو سوچنا پڑے گا جی سہینکی بہت شکریہ محمد شہبار صاحب تشریف لائے محمد امران بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ کہیں گے آپ اس مطلب اور یقینا آپ نے پرگرام کا پہلا حصہ دیکھا ہوگا اور اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں آئے روز سننے کو ملتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہیں نیوز میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان واقعات جب ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا خدا ہم لوگوں کی نفسیات پر کیا اثر پرتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہم ساتھ ہے منظبت ہے اور نام بڑا اوکھا ہے منظبت ہے ہمارے چر تو ان کو ویلکم کہیں گے خوش شکریہ ملکل ٹھٹا اللہ شکریہ بہترین بہترین آج ہمیں بہترین کرنا ہے ہمیں پڑے گا ماشرہ جو ہے جینے نہیں دیتا اور یہ واقعی صحیح ہے ماشرہ جینے کسی کو نہیں دیتا تو ہم بھی اسی ماشرے کا حصہ ہے لیکن ہم بھی وہی کسی کر رہے ہم پر آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے شودے ہیں ہم بیچارے ہیں بلککل منظبت کیا کہیں بلککل اچھا میں یہاں سے سٹارٹ کروں گے میں وہاں بیٹھے ہوئے انساروں کی باتیں بھی سن رہے تھی اور بڑا اپریشیٹ بھی کر رہی تھی کہ وہ سوسر ہو کے اپنی بہو کا کیس پروسیڈ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں وہاں میرے ذہن میں کوسچن بھی آرہا تھا کہ واقعہ ہوتا کیوں ہے بلککل ٹھیک ہے پہلی بات پہلی بات پھر وہ اس میں مینشن کر رہے تھے کہ جیم کی لب مہریج تھی اچھا اب ٹھیک ہے ایک آپ ماشرے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے پیرنٹس کی مرضی سے پہ یہ بھی یہ بھی چیزیں یہ ریالیٹیز ہیں جگزیسٹ کر رہی ہیں مان دیا اب ایک چیز ہو گئے اچھا اب اس میں اب سپورٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس لیول پہ یہ ایکسپٹنس آ جاتی ٹھیک ہے کوسشن یہ ہے کہ وہ بیوی کو لے کے اس کے گھر میں گیا کیوں ٹھیک ہے اپنا گھر چھوڑ کے کیا وہاں پہ اس کو وہ پرویین نہیں دی گئی کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو لے کر جائے وہاں دیکھیں مسائل جڑ کے اپنے اپنے جو رہے ہیں دیکھیں آپ اس کی ایکسپٹنس کر لیتے انیشل لیول پہ ایک کام ہو گیا اور پھر غلط نہیں ہوا شاہدی شاہدی ہو گئی اب اس کو پوزیٹیو جیسٹر دیں اس کو ایکسپٹ کریں آپ اس کو انیشل لیول پہ ایکسپٹ کر لیں آپ اس کو گھر لے آتے وہ چیز ہو گئی چلیں اس کو بھی ہم ابھی اس وقت ہم ڈسک آؤ ڈسکشن ہے کیونکہ ایک چیز ہو گئی اب وہاں پہ یہ چیز ہے دیکھیں اس کی سیکھلوجیکل ایک ایمپیکٹ جو اس کے اوپر آنا ہے اس کی ڈسٹرب بین اس کی وشاری چیز پھر میں اس میں ذکر کروں ہم جیسے ویلنس ویلنس زاہر ایک ٹراما سے گزریں ٹراما ایک بڑا حادثہ ہے مطلب مرد کے لئے بھی ہے جس کے خامنے اس کی بیوی گر ریپ کیا گیا اور اس کے دوستوں نے کیا اس کے لئے دبل ٹراما اس طرح سے بھی ہے کہ دوستی بھی کوششنیبل ہو گئی کہ یہ کیا دوست تھے جنہوں یہ سارا کچھ کر دی اور اس لیویل کی چیز کر دی پھر ان کا بھی دکھیں دکھیں ایک منڈسیٹ ہے کہ یہاں پہ یہ چیز پرووکی جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو اب یہاں پہ جب سزا ملی ہے پہ اٹلیست لوگوں کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں تھوڑا سا پرکوشنری میئرز بھی لینے ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پھر وہی بات آئے گی ہم ماشرے کی بات کر رہے ہیں تو ماشرے نے دیکھیں بوری چیز کو برا کہنا ہے غلط ہوا اس کو غلط کہنا ہے اب اگین اس میں ہماری پرسپشن ہمارے ساتھ بیٹھ گئی نا اب ہم نے اس کو کیسے لینا ہے طولریٹ ہم نے کرنا ہے ماشرے نے مارے ساتھ تولریٹ نہیں کرنا جس چیز سے ہم نے سفر کیا ہے اس کو ماشرے سفر اس سے سفرنگ کو فیل وہ نہیں کر سکتے وہ ٹرومے کی فیلنگ کو فیل نہیں کر سکتے جو آپ پہ گزرین بلکہ تو وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو منجز کریں اگین جو سپورٹ سسٹم ہے کہ گھر سے ہی تانے بازی اور وہ ساری چیز نہ آئے آنے والے وقت میں اس میں فیملی کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے پوری فیملی کو اس چیز سے کیا جائے اس کے حضبنڈ کو چیز چیز ہو گئی اور الحمدلللہ ان کے کیس میں ایک فیصلہ ہو گئی ہے جزا بیشک اس کے جرم کے اقارڈنگ لی شاید دیکھیں جس ظلم ہو گئی وہ چاہے پانسی لٹک چاہے لیکن ایٹ لیست سزا ہو گئی جتنا قانون اس کو دیا جانا تھا وہ دے دیا گیا باقی کچھ چیزیں ہم آفتر ورڈ پر دیلیف کرتے ہیں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ چیز ہو جائے گی اگین اس میں پھر وہی کہوں گے فیملی کانسلنگ ان دونوں کی کانسلنگ ان کے ریلیشنشپ آگے چیز پھر سوچتے ہیں سارے چیزیں سزا تو مل جاتی لیکن وہ چیزیں واپس نہیں ریویس نہیں ہو سکتی تو انتہا دیکھ لے میں تو حیران ہوں یہ جیتنے بے حیال لوگ ہو جاتے ہیں درندہ صرف اور اتنے ندر ہو جاتے ہیں اپنے ہی جرم کو ریکارڈ کر رہے ریکارڈ کر رہے بلکل اب اس میں دیکھیں پھر وہی بات آجاتی ہے کہ دیکھیں ایک شخص کی پروریش ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ہر دفعہ یہی بات پھر وہی گیپس ہیں آپ کے بہن بھائیوں کو نظر نہیں آرہا آپ گھر میں رہ رہے ہیں ظاہر ہے ایک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں بلکل کیا وہ فیملی میں بھی وہ ارکتیں کرتے ہیں یا اپنی فیملی کے لئے وہ پروٹیکٹیو ہیں لیکن دوسروں کی فیملی کے لئے وہ ترہت ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کی جو ایک شخصیت ہے اس میں دیکھیں پرسنیلیٹی آپ کی کا ریفلیکشن آتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنیلیٹی سے آپ کی بہت ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا ہیں اچھے یہاں وکٹم کی تو بات کر رہے ہیں جن فیملی کے یہ نوجوان تھے جنہیں جرم کیا بلکل انہیں کی بات کر رہے ہیں ان کے گھر والوں کے لئے کتنا بڑا ٹراؤما میں تو یہ کہوں گی بلکل کوئی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری اولاد اتنا جرم کر سکتی ہیں دیکھیں اس میں وہی بات ہے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان پیرنٹس کو نہیں پتا کہ ان کی اولاد گھر سے باہر کیا کر رہی ہیں چلیں نہیں پتا چلتا دیکھیں میرے حساب سے یہ ایسی چیزیں ایک آپ کی کمپنی کیسی ہے یوتھ میں یہی چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں اب تو وہ ایک میرا خیال ہے نومس پہ بیس کرنے لگی کہ شاید وہ سمجھتے ہیں ہی نورمل اب آپ نے غلط کو غلط ہی نہیں سمجھنا تو پھر آپ کو غلط لگے گا کیسے ٹھیک ہے ایک انڈرسینڈنگ پھر غلط سہی کی تربیت ہی نہیں اگر آپ کو پتا تو آپ کو دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز یہ لرننگز ہے نا یہ تو نہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے اندر ایک امپالس آئی اور آپ نے پکڑ کے اس کام کو کرا جائے یہ تو پر پر پلانڈ ایکٹیویٹی ہے یعنی انٹینشن ہے چابی لگے رہے ہیں باہر سے لوگ کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اچھا آپ یہ تو نہیں ہے کہ ایڈ ڈی سپورٹ انویٹیشن آ گیا اور ایڈ ڈی سپورٹ اس چیز کو پلان کر لیا گیا کہ ایسا کر لیتے ہیں اس کے بیکگرانڈ میں چیزیں ہوں گی نا کیا پتا ہمیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکے ہیں یہ تو ریپورٹ ہو گیا وہ ریپورٹ بھی نہیں ہوا بلکل ٹھیک ہے اور اس میں سب سے بڑی جو ان کیسز میں سزا نہ ہونے کی وجہ ہے وہ دو تین ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ چھپایا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے ایک چیز غلط ہو گئی زیادتی ہو گئی آپ اس کو چھپا رہے ہیں آپ کم از کم اس کو پروسیڈ تو کریں اس کو اس مجرم کو کیفرے گرداد تک تو پنچائیں ہائلائٹ کریں گے یہ تو میڈیا پہ آ گیا بہت سارے کیسز ہیں جو میڈیا میں نہیں آتے لیکن ریپورٹڈ بھی ہوتے ہیں اب ریپورٹڈ کیسز میں کیا ہے کہ ڈیلے اتنا زیادہ ہے کہ ایویڈنسی نہیں ہے لیکن میڈیا اہم کے لئے ادا کر رہا ہے دیکھیں اس سم کر لیا اگر شاید میڈیا نہ ہوتا تو اندر تھیٹ بھی ہوتا کہیں نہ کمپرومیز ہو جگہ تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے ہر تھانے میں ہر جگہ میں کئی لوگ اور ہمارے پاس کئی دفعہ ایسے کیسز ہم سننے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے کے کمپرومیز کر لیں اچھا یہاں پہ اگر وہ چیز نہیں بھی ہے کہ اگر یہ بھی اچھی فیملی سے بلانگ کریں یا ان کا بھی سٹیٹس ٹھیک ہے فینینچل سٹیٹس تو پھر پریشر انفلوئنس بلکر ٹھیک ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پولیس پرسنیل ہی کوئی ان کو انفلوئنس کر رہا یا تھرٹ کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں آکے بھی کمپرومیز ہو جائے تو پھر یہ چیز کمپرومیز ہو گئی نا پھر وہ توشکی جسوں کہتے ہیں وہ سکون نہیں ملتا جہاں آپ کمپرومیز کر لیں کہ آپ نے تو کر لیا فیملی نے تو کر لیا لیکن وہ بچی جو وکٹم تھی جو اس سے کیا کمپرومیز کیا جس نے فیز کیا جس کے ساتھ سب کچھ ہوا اس میں ہم بات کرتے ہیں ناظرین ہم لگ جارے ایک چھوٹے سے وقفے کو تحمد جائے گا ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو ایک منظر پھر اور بلکل کلینیکل سائیکالڈیس ہمارے ساتھ ہیں اور جب یہ اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور جیسے کہ یہ کیس اینڈ ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں معاملہ رفع دفع ہو گیا ختم ہو گئی ہر بار دیکھو اس بچی کو بھی کہیں کہ ہم نے جو ہے تمہارا ساتھ دیا لیکن کیا یہ جو ٹراما جس سے وہ بچی گزری ہے کیا اس کو اپنی پوری لائف میں وہ بھول سکتی ہے کیا اس کی زندگی کو یہ چیزیں متاسر نہیں کریں گی اس کے لئے کیا کرنا ہے منیزہ یہ بتاویا اس کے لئے ہم یہی بات کر رہے تھے ابھی کہ ہم پہلے تو اس کے سیشنز کروائے جائے نا پروفیشنل سے ٹھیک ہے پلاس ایون میں نے کہا تھا کپل کانسلنگ سیشن ضروری ہونے چاہیے اس میل کے بھی ہونا چاہیے جس کی بائی کے ساتھ کیا ہونے میلٹل ریلیشنشپ میں رہنا ہے وہاں پہ ان دونوں نے وہ ساتھ بھی گزارنا ہے اور وہ ٹراما دونوں نے کٹھے ٹیس بھی ہی ہے بلکر ٹھیک ہے اور وہ اس نے ابزرگ بھی کیا اس نے دیکھا بھی اپنی آنگ سے تو وہ ساڈی چیز ایک تو ان کے ہونے چاہیے پلاس فیملی انٹرونیشنز جب ہم بات کرتے ہیں تو فیملی کو بھی انگیج کرنا چاہیے جس کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے اس کی ایکسپٹیبیلیٹی اگین ٹراما سے گزر جانا سپورٹ میکسیمم وجود ہے بچ سیل جو ایکسپیڈینس اس نے کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کامیٹک ایون کے فلیش بیکس اور سائی چیزیں آپ کو وقتا وقتا کچی وقت تاکہ ڈسرب کر سکتے ہیں تو اس میں پراپر جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ایون دیپریشن میں اگر وہ جاتی ہے تو پراپر اس کی کانسلنگ پیدپی یا میڈکیشن اگر ریکوائیڈ ہو تو وہ پراپر طریقے سے لے کے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹائم لی مینیج ہو سکے سپورٹ ہو جائے اس کو بہت سارے لوگوں کو جب ہم جاتے ہیں تو سننے میں ہم نے بس ایسے کچھ کرنا ہے تو بہت سارے چیزیں چھپا دی جاتی ہیں معاشرے میں نہیں بتائی جاتی ہیں ہمارا یار وہ ایسے ہی ہے معاشرے میں بتا دی جائیں مرنے والے تو مر گئی یا اس نے جس نے کی خودشلپ جو پوری فیملی ہے وہ جو ٹراما برداشت کرے گی وہ جو بارداشت کرے گی تو وہ چیزیں چھپانے کے لی سب کچھ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی منزلوں سے بچہ جو ہے ابھی کچھ دن پہلے تو ایک نامولود سا بچہ جو ہے گرا دیا گیا کہ اواشن کہ نہیں ہوا تو یہ اس طرح کے جو ہے سپٹنس جو ہے بہت ضروری اور اس طرح کے کام اگر ہو ہی جاتے ہیں بلکل ہے اس کو ہائلائٹ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے ٹائملی ٹائملی اس کو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ کے پاس دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی ایسے کیسز میں سزا نہیں ہوتی یا کیس کر بھی دیں تو سزا نہیں ہوتی دیکھیں ہم آپ ایک مہینے کے بعد کیس کو رپورٹ کریں گے اس میں آپ کو کیا ویٹنسز دیں گے بلکل جب آپ آپ کے ویٹنسز کیا دیں گے تو آپ کو سپورٹ کریں گے اب وہاں پہ ایک لیک آف او ویرنس جو ہے وہ یہی ہے لوگوں میں کمی جو ہے ویرنس کی وہ یہی ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوتا وہ اپنی طرف سے اس کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں نظر نہ آئیں سامنے نہ آئیں یا اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہی چیزیں آپ کے ویٹنسز اور آپ کے ایویڈنسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو ویٹنسز آپ کی سپورٹ میں آتی ہے اور وہ ساری چیزیں آپ کی ایویڈنسز آپ کو سپورٹ دیتی ہیں آپ کے کیس کو جب آپ وہ ڈسٹرائی کر دیتے ہیں آپ اتنا کیس خود بھی کر لیتے ہیں تو جتنی جلدی اس چیز کو ریپورٹ کیا جائے وہ زیادہ اچھا ہے اس کے بعد کوشش کی جائے کہ ایسے ایویڈنسز پروپرلی اس کے لیے ظاہر ہے اویرنسز لوگوں کو دینی بڑی ضروری ہے وہ ایسے پروگرامز کے ثروت دینی چاہیے دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب بھی تو لوگ سن رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے معاشرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں اور یہ باتیں ہمارے ہاں اور چھنگ جاتی ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں افلاں کی بات کر رہے ہیں بتائی جا رہی ہے اور یہ برائی کو بڑھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے حالانکہ یہ چیز اگر پوزیٹیبلی دیکھی جائے تو یہ بیسیکلی اسی میں آپ لوگوں کو بیٹھے ہو رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ریپورٹ کرنا اور اپنے معاشرے میں دیکھیں ایک ریسپونسیبیلیٹی تو ہر شخص کی ہے نا کہ آپ اگر ایک چیز غلط ہوتی بھی آپ ایک ایسی نورمل ایکٹیویٹی جو نہیں ہے آپ آنیا جانیا لوگوں کی دیکھ رہے ہیں ابزرگ کر رہے ہیں اب ان لڑکوں نے جہاں کہیں اور بھی کہیں ایسی چیزیں کیوں گی لوگوں کے آتے جاتے دیکھیں پتہ نہیں چلتا ہمارے گھر کے پاس ایون میں میں اپنی بات کروں میرے گھر کے ایسی چیز کوئی کفالتو لڑکا موٹر بیگ کڑا گھر میں ادھر یا ادھر گھر کو دیکھ رہا میں پوچھتیوں کیوں کیوں کھڑے ہو دیکھیں ہم ریسپونسیبیل ہیں اپنے گھر کی پازت بھی اگر ہم نے نہیں کرنے اس کی بھی زمہ داری کسی ہوتی ہوتے نہیں وہ پھر سارے بڑ بان جائے نا دیکھیں یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے دیکھیں آپ اگر ویجلنٹ نہیں ہوتے تو وہی چیزیں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں بہت دفعہ کہ آپ کو سراؤنڈنگ میں نظر آ رہا ہے کسی اور کا بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کے گھر نہ پہنچ جائے بلکر یہ چیز ذہن میں رکھ کے اگر ہم اس کی ریسپونسیبیلیٹی لیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اگر کسی ایک بات کہوں گی بنیزہ یہ دیکھیں یہ چیزیں بڑھتے جا رہی ہیں یعنی کہ یہ چیزیں حراؤسمنٹس جس کو کہہ لیں یا ریپ جو ہے یا اس طرح کی جو کیسی سے بڑھتے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پچھلے دنوں پر دو تین دن کا یہ نیا کیس نہیں ہے آٹھ سالہ بچی کے ساتھ ہوا آٹھ سالہ نوجوانے کیا اس لڑکی کو مار دیا اس کو جو ہے چٹائے میں پیک کر کے پیٹی کے نیچے پھینک دیا مجھو نہیں پتہ یہ کس چہر کا ہے لیکن جب میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر چلتی ہے ویڈیو تو پتہ رہی میں آکے دیکھ ہی نہیں پائی کیا ہے ہم اپنے بچوں کو کیا ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں کچھ اس پہ تو بات کریں نا آپ جانا دیکھیں بچے کو بینے آپ سے پہلے بھی ہم نے ایک یاد ہے ہم نے ایک پرگرام میں ڈسکس کیا تھا دیکھیں بچوں کے اوپر ایک ٹرسٹ کا میکنیزم ڈیویلپ کریں پیرنٹس کے ساتھ کہ وہ جو بھی غلط ہو رہا اس کو صحیح غلط بتائیں بلک ڈسکس کریں دیکھیں آپ اپنی سیفٹی میرز بچے کو بتائیں گے کہ کیا چیز کہاں تک غلط ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اس کو وہ فیر فیکٹر نہ آئے کہ ماببہ کو بتایا تو الٹا ہمیں ہی مار پڑے گی یا ڈانٹ پڑے گی وہ فیر ختم کریں بھائی بھائی نا کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوتا میں آپ کو بتا دوں یہ فلانا جو ہے کزن ہے فلان جو ہے ہمسایہ ہے یہ بھی تو بھائی کے ساتھ چلی جاؤ نہیں اپنے ذمہ داری کو سمجھیں آوائز کریں کہیں کہیں کرائم چھپا ہوتا ہے جب یہ کرائم کسیز ہوتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے ہائے میں نے غلطی کی اس کو بھیج دیا شاپ پہ اس کو بھیج دیا فلان بھائی کے ساتھ فلان کزن کے ساتھ چلی جاؤ تو ہیوانیت کہیں بھی آ سکتی ہے یہ درندہ جبن ہے یہ کیسی سارے ایسے ہیں یہ چاننے والی ہوتے ہیں کچھ باہر سے نہیں آتا کچھ یہ نزدیکی لوگ ہوتے ہیں کچھ کزن ہے اس نے یہ حرکت کر دی کچھ نزدیکی ہمسایا ہے کچھ دکان پر بچے چلا گیا تو اپنے بچوں کا آپ نے خود خیال دمیداری لیں دمیداری لیں یا تو ان کو بتائیں سکھائیں کہ اگر کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے فوری ریپورٹ کریں پیرنٹس کو بتائیں پیرنٹس اس پہ ایکشن لیں آج جا کے اس پہ سناب کریں تاکہ وہ اگلی دفعہ جرت نہ کریں ٹھیک ہے اسی طرح میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جہاں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی ذمہن داری لے رہے ہیں یا اپنے بہن بہیوں کی ذمہن داری لے رہے ہیں وہاں دوسروں کو بھی اسی طریقے سے دیکھیں بلکر بلکر اور یہ اس طرح کی جب تیسیز آتے ہیں تو بندہ حیران و پریشان روم کھڑے ہو جاتے ہیں یاد ماشرے میں کہاں کیا ہو رہا ہے افلاقی گراوٹ کیوں آتے جا رہے ہیں اور یہ جیس بڑھتی جا رہی ہے اور اگر میں کہتی ہوں کہیں لا سخت ہو جائیں کہیں اس پر ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ سزائیں جیسے اس کیس میں ہوا تو بہت حد تک یہ چیزیں بھی روک سکتی ہیں سزاؤں میں میں نے آپ کو وہی کہنا ہے کہ دیکھیں سزا بھی دیکھیں ہم نے ایک پورا کیس جو ہے نا وہ لیڈ کرتا ہے وہاں پہ آپ کی ایویڈنس سٹرونگ نہیں ہے جیسے اب نے ابھی کہا ایویڈنس آپ نے ویسٹ کر دی اب دیکھیں نا پولیس بھی وہاں کیا کرے گی آپ وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے پیفیس ایگزامنیشن کے لیے بھیج دیتی ہے وہاں سے ڈپورٹ نیگیٹیو آج جائے گی اب مجھے بتائیں آگے کیسے لے کے چلیں گے بلکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس چیز کی ایویڈنس دیویلپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے ایویڈنس کو کتنی جلدی ریپورٹ کرنا ہے ایویڈنس کو کیا کیا چیزیں ایمپورٹن ہوتی ہیں اس میں بتائیں لوگوں کو کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے فوری ریپورٹ کریں یہی ایویڈنس لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے رکھنی ہے سب سے ایمپورٹن ہے سب سے ایمپورٹن ہے دیکھیں اب وہ پی ایسا کی ریپورٹ ڈی ای نی کی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دنائے نہیں کر سکتی ریجیٹ نہیں کر سکتی اب یہ چیز ٹائملی ہونے کی وجہ سے ریپورٹ ہو گئی ایگزیمن ہو گیا ریپورٹ چلی گئی ریپورٹ آ گئی تو وہ کیس ٹرونگ ہو گیا اب کوئی بھی میڈیا نے سپورٹ کر دیا سارے سپورٹنگ فیکٹر کٹے ہو گئے اب وہاں پہ جہاں پہ آپ کی کہیں کوئی نیگلیجنس یا دیلے جو ہے وہ اس چیز کو کاؤز کر دے تو وہاں پہ سپورٹنگ فیکٹر بھی مجبور ہو جاتے ہیں ہیلپلیس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے سپورٹ کریں بہت بہت شکریہ آپ تشیف لائیں اور ابھی بہت ساری تھی لیکن وقت جو ہے بہت کم ہے تو کیا آج دیکھنے والوں کو یہ وقت بہت مشکل سے دیکھتی ہے مجھے پوچھی ہے جو میں ان کو کہتے ہیں یار میں نے بلایا تھا اور آپ آئیں نہیں یہ کچھ سالوں کی بات ہے یہ آپ کی بات ہیں تو آئیشہ شوری یار آئیشہ میرے یہ کام تھا وہ یار فون میں بھی تائم نہیں دیتی یہ بھی معلوم ہے شکر کریں میں یہ بلکہ آج کل تو کہنا شروع ہوں شکر کریں بہت بہت دیکل جانتی ہیں ترسٹ کا ریلیشنشپ دیں دیتے ہوئے آپ کو ڈرے نہ وہ کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے نہ ڈریں ان کو بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو دھمکا بھی رہا ہے تو بھی آپ بتائیں اسی لیول پہ بتائیں پلس یہ ٹائملی ریپورٹ کریں لوگوں کو ہم آویرنس دیں ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس میں میکسیمم جو جو سپورٹ ہم ایسے لوگوں کو پوائیڈ کر سکتے ہیں سینک جی بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا بہت شکریہ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اس کے ساتھ یارشہ کو دیں اجارت کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ